موسیقی 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 ہر بطی پتے ہر ہر مہا دیو آج سری حنمند کتھا کے دوتیے دیوش میں آئیے ہم سب چلتے ہیں آرتی کی اور مکھ ججمان پروار سے نویدن ہے کہ آرتی کے لئے منج پر آ جائے اور سب ہی چلتے ہیں آج کی آرتی کی اور اوہ 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 جوالا مال لننائی نمہ رتنے سری نمہ سبروک چار آرتے گندک شت پس پاڑی سمر پیامی ہری ہیو می چندرے ماں ونی سو جا تک چسو ہو سورجو و جائے تاسروتا دوائے سپرانڈ سے مخا دگنی رجائے تو موسیقی 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 یہ تھا کالو دھوانی چا پس پانجلر میا دتو گرہاڑا پر میسرہ سری سیتا رام ابھیام نمہ سری گروہ چاند کلے بھونوہ منتر پس پانجلیم سمار پیامی بولی باغے سوری دھامی کی بالا جی سرکاری کی سدگرو بھگوان سنیاسی بابا کی پوچھ پاد گردے بھگوان کی سری آج کتھا کی انترگتے سری ہنمنت کتھا کی انترگتے جو پنچ دپسی ہے ہنمنت کتھا کی انترگتے آج کتھا کا دوتی ہے دیوستے کہتے ہیں لگن میں لین جو انسان ہوا کرتے ہیں بس انہی کے ہی بس میں بھگوان ہوا کرتے ہیں ہمارے مکھ ججمان سری مطی کرن روی سنکر ڈھومرے اور رنجن جی جن کے پتا جی کا یہ سنکلپ تھا اور ایسی بھاگ سالی سنتتی اپنے پتا جی کے سنکلپ کو پوڑ کرنے کے لیے انہوں نے اور ان کے پتا جی کی ہنمنجی کے پرتی بھکتی رامجے کی پرتی لگاؤنے پوڑ باگی سوروالا جی کے چرڑوں میں پراتھنا کی اور ہم سب کے بیچ میں پوڑ گردے بھگوان کا پدار پڑ ہوا جن کے مخار بند سے ہم جن سے لے کے جنکپور تک کی سری رام کتھا کا سرن پان کر رہے ہیں ناغپور مہاراشت کی انترگت ما چنڈے سوری کی یہ پابن ننگری مہاری اور دیبی دوتاؤں کی تپسولی بھومی ہے ہمارے پوچھ پاد گردے بھگوان شری بھاگی سور دھام سرکار کہ انن سنکلپوں میں آپ اور ہم سہ بھاگتہ نبھا کر کے جیسے کی پرتی برسے سوراتری کے دن گریب کنیاو کے سادھی کرائی جاتی ہے اس وار 151 کا سنکلپ تھا لیکن کچھ ہے ایسی بھی بیٹیاں آ گئیں کہ 151 کی جگہ 156 بیٹیوں کا بیبائی ہوا یہ سب ہم آپ کے ہی سہیوگ سے ہوتا ہے کہتے ہیں پرتبی کی پرکرما کرنے میں جتنا پنی پرابت ہوتا ہے ایک دین ہین بیٹی کی کنیادان میں وہ پھل کی پرابتی ہو جاتی ہے اور کینسر ہسپٹل بہت ہی جلد آپ کے اور ہمارے آپ بھکتوں کے سہیوگ سے باگے سردھام پر بہت ہی جلد کینسر ہسپٹل بن کر کے تیار ہونے جا رہا ہے جس میں آپ اپنا تلسی پتر اپنا سہیوگ سمرپت کر سکتے ہیں نتما انپوڑا بھنڈارا جو نرنتر چلتا ہے تیسوں دن اور اس میں آپ اپنا تلسی پتر ارپت کر سکتے ہیں آپ سب ہی بھاگ سالی ہیں ان دین ہین ان گریب بیٹیوں کی بیوائے میں جن کے ماتا پتا نہیں ہوتے ہیں پوج گردے بھگوان نے سنکلپ لیا کہ جن بیٹیوں کے ماتا پتا نہیں ہوتے ہیں بچارے دین ہین ہیں جن کا کوئی نہیں ہے ان کا کون ہے وہ لے ان کے باگے سردھام بالا جی سرکار ہیں اس لئے دنیا کا ایک ایسا دبرتیر تھے جہاں کی دان پیٹکیوں سے جہاں کی دان سے مٹھ مندروں کا نہیں بلکہ پرتیک برس مہا سوراتری پر ان دین ہین گریب کنیاوں کا بیوائے کروائے جاتا ہے جن کے ماتا پتا نہیں ہیں اس لئے آپ بھی پوج گردو کے ان سنکلپوں میں سہوا گتہ نبھا کر کے اپنا تلسی پت ارپت کریں اور باگے سر جن سیوا سمیتی ایکاؤنٹ جو نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں اس پر آپ دان کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں آج دوتی دوست کی ہنمند کتھا کی اور پوج گردے بھگوان کے سرڑوں میں نبیدن کرتی ہوئے بولیے بھاگے سردھامی کی موسیقی 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 سردھام موسیقی 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 رام نمارے کاؤں کو پاپی نہیں ہے رام آپوں سے مر جاتے ہیں کر کر کھوٹے کا موسیقی 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 پیچھے والے بھی سیتہ رام ہلو باہ گائے گائے سیتہ رام ہلو باہ سیتہ رام ہلو باہ سیتہ رام ہلو باہ بلا بلا سیتہ رام ہلو باہ 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 موسیقی سیتہ رام ہلو باہ سیتہ رام ہلو باہ سیتہ رام ہلو باہ موسیقی 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 دنیا میں ہر سوال کا جواب ہے دنیا میں ہر سوال کا جواب ہے بس میرا ایک بالا جی ایسا ہے جو لا جواب ہے موسیقی موسیقی را گا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووộوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی موسیقی بتا ہے تمہیں کرتن میں جو تعلی بجاتا ہے کیا ہوتا ہے جو کرتن میں تعلی بجاتا ہے اس کی خالی جی بھر جاتا ہے موسیقی اب یہ من کہنا گرو جی ہماری تو ابھی نہیں کھا دی ایسے اٹھاؤ دونوں ہاں موسیقی 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 سادو جی جدا جور سے بولو سیتا رام کہو کیسے ہو ساڑھے چار بج گئے ہمارے تو ابھی بجے ہیں تمہارے ہمیں لگتا ہے ایک گھنٹہ پہلے بج گئے نہیں ہمارے تو ابھی بجے ہیں بھگبان کی بڑی کرپا شری شیطہ رام اور باگیشو رہنمان جی کی کرپا سے پنچ دپسیے جنم سے جنک پور تک کی رام کتھا بھندارہ جلا کے انترگت آنے بالی تارو کا مہاڑی کی سپابندھرتی پر ہو رہی ہے یہ پورا نگر و پورا چھتر برتمان میں ایودھیا جیسا دکھائی پڑ رہا ہے بھگبان کی بھگبان کی بھگتی ہی نہیں آ رہے مدھ پردیس بالا گھاٹ کے لوگ نجدیک سے چلے آ رہے چھتیس گھڑ راجناد گاؤں سے لوگ چلے آ رہے ہیں اور مہراشتہ والے مراتھی بھاگ پاگل تو یہاں بھراجمان ہی ہیں بڑا آنند برس رہا آج دوسرا دن ہے کل پہلا دن تھا اور کل دوپہر میں بہت دھوپ ہے اس لئے تھوڑا سمیہ کا پریورتن کیا آج دھیاتمک سمادھان ستر بھاگل سربالا جی کی دب سکتیوں کے پربھاو کا دربار دوپہر تین بجے سے پانچ بجے تک لگایا جائے گا تاکہ آپ کو بھی دکھت نہ ہو اور پانچ بجے آج دھیاتمک سمادھان ستر دینے کے بعد پرشنوتری ہونے کے بعد مانو جیبن کی دیہک دیہبیٹ بھوتک سمسیاؤں کا سمادھان پھنمان جی مہاراج کی اشت سدھیوں کے دوارا پانے کے بعد ہم لوگ سائم چھ بجے سے سپنا جنم سے دیواہ تک کی رام کتھا کو گائیں گے اس کتھا کے مکھی اجمان کے روپ میں شریمتی کرن ربی شنکر جی ان کے شپتر شری رنجن ڈومڑے جی آپ کے دوارا اپنے پتا کے سنکلپ کو پون کرنے کے لیے یہ رام چرت مانس آیوجت کی ہے دھن ہے ایسے پوت دھن ہے ایسی پتنی جو سناتن سنسکرتی کے اتھان کے لیے لاکھوں لوگوں کو چنتن کرنے کے لیے رام چرت مانس سے جوڑنے کا سنکلپ لیا ہے اور ہمارے پری ارنجن جی ڈومڑے جی کے پتا جی بڑے دھن رہے ہوں گے جنہوں نے جیتے جی ایسا پابل اتھم سنکلپ لیا کہ ہم رام کتھا سنیں گے ان کے اوپر حنوان جی کی بڑی کرپا تھی حنوان جی کے بڑے سادھک تھے بھگوان کرپا کریں ان کی بھکتی عبیرل بنی رہے اور یہ رام کتھا ان کو ہی پرابت ہو بے اس کا پھل بھی ان کو ہی پرابت ہو بے بولو سیتا رام جوڑ سے تو بولو سادھو جی سیتا رام بھگوان سری شیتا رام جی سرکار کے چرنار بندوں کو ہم پرنام کرتے ہیں دادا گرو جی کو پرنام بھاگے شربالا جی شنیاسی بابا کو پرنام بیاس مہیمہ کے آچارے پوجیشری بیدب بیاس جی مہاراج آدھ کبھی مہرسی بالمیگ جی مہاراج اور کلیوگ میں وہی تلسیداز کے روپ میں بند کر کے آئے ایسے کلی کل شکر پابن آفتار گردیو بھگوان سری تلسیداز جی مہاراج جگت گرو بھگوان کو پرنام آپ سبھی پریجنوں کو پرنام ہمارے بام بھاگ میں یہاں کے سبھی بیدبت سنتجن براجمان ہے سبھی سنتوں کے چرنوں میں ناک رگڑ کا دنبت پرنام بھودیو برامنوں کو پرنام جتنا بھی پندان میں سروتا براجمان ہے بغل کھولے میں بیٹھے کچھ میدان میں کھڑے ہیں کچھ لوگ روڈ پر چائے پپڑی کھا رہے ہیں جو جہاں ہے باقی سیس پریجن ہمارے پریوار کے سدس گھر بیٹھے ہوئے دیش بیدیش میں باغے سردھامی یوٹیوب چینل کے مادیم سے لائب دیکھ رہے ہیں جو جو اس کتھا کو سن رہے ہیں یا سنیں گے دوسروں کو سنوائیں گے آپ سب کو بھی ہم ایک چوپائی کے ساتھ پرنام کرتے ہیں سیارام مائے سب جہ کی جانی مائے سیارام جہ کی جانی سیارام جہ کی جانی سیارام جہ کی جانی سیارام جہ کی جانی دیکھو رام کتھا من کے سنسے کو مٹانے والی ہے آج کا سوٹر رام کتھا کا یاد کر لو گنگا جس سے من کی شدھی ہوتی ہے اور میرے پریہ جانوں اس کتھا کے سروتہ ہیں سدگرو ہنمان جی کون ہے سدگرو ہنمان جی اس لئے آج کی کتھا کا دوسرا سوٹر نوٹ کر لینا آپ سنت اگر گروہ ہے تو ہنمان جی سدگروہ ہے اور اگر ہنمان جی سدگروہ ہے تو بھگوان جگد گروہ ہے جہ سوٹر ہم نے پوجی سری باپو جی کے مخاربند سے سنا اس لئے ہنمان جی سدگروہ ہے ایسے ہنمان جی سدگروہ سری باگے سو ہنمان جی کے چرنوں کو پرنام کرتے ہیں آپ سب لوگ بڑے من اسطرتہ کے ساتھ اہلادپن کے ساتھ کتھا کو سنیے جو ہمیں گروہ کرپاس سے ملے گا ہم پروسیں گے کیونکہ پرائیہ زیادہ تر ہماری کتھا کی تیاری نہیں ہو پاتے اور ہم سوچ کر کچھ اور آتے ہیں کہ ہم منچ پہ جا کے یہ بولیں گے وہ بولیں گے یہ بولیں گے یہاں بولتے وہی ہیں جو بھولواتے ہیں ہم سوچیں کچھو اور ہیں ہم کچھ سوچ لیں پر پرماتما نے کچھ اور سوچ لکھا اس لئے میرے پاک لوگ تم جیسے جینا چاہتے ہو اور بیسے اگر جندگی نہیں جی پا رہے تو نراث مت ہونا بھگوان تم کو اس سے بہترین جینے کی کلا سکھا رہا ہے سب لوگ گیت بہت گاتے ہیں بہت سنتے بھی ہیں اتارتے بہت کم لوگ ہیں پر بہت پیارا گیت ہے مہت پون نہیں ہے کتھا میں بیٹھنا مہت پون نہیں ہے کتھا سننا مہت پون نہیں ہے کتھا کو آچرن میں اتارنا بہت مہت پون ہے یاد رکھنا لوگ ہم سے پوچھتے کی رام کتھا کی یا کشن کتھا کی کیا وہ شکتہ ہے ہم کہتے ہیں میرے پاگل انسان سے انسانیت کو پانا ہے نا تو رام کتھا جرور سننا چاہیے انسان کو انسانیت سمجھنا ہے تو رام کتھا سننی چاہیے کام سے رام کو پانا ہے تو رام کتھا سننی چاہیے جنم سے موکش پانا ہے تو رام کتھا سننی چاہیے گیتوں سے گیتا کو پانا ہے تو رام کتھا سننی چاہیے سدھی سے سدھی کو پانا ہے تو رام کتھا جرور سننی چاہیے رام کتھا شدی سے صدی کی اوڑ لے جاتی ہے رام کتھا گروہ سے صد گروہ کی اوڑ لے جاتی ہے رام کتھا آتما سے پرماتما کی اوڑ لے جاتی ہے رام کتھا اس پار سے بھو پار کروا دیتی ہے اس لئے رام کتھا بہت جروری میرے آتما ہو میرے پریے جنوں رام کتھا اتنی آوست جتنی سواس جروری پریاد رکھے یہ دھیان رکھے آپ کتھا سننے آئے تو کیبل کتھا سنو برثا کو مت سنو اور اس اپیکشا میں کتھا بلکل مت سنویے کہ آپ کا کچھ بھلا ہوگا ایک بات کہیں بھلا تب ہی ہوگا جب تم دوسرے کا بھلا کرو گی اور یاد رکھنا جو دوسرے کا بھلا کرتا ہے بھلا کا اُلٹا لاب ہوتا ہے جو دوسرے کا بھلا کرتا ہے اس کا لاب ہو جاتا کبھی آپ بچار کرنا بھلا کو اُلٹا لکھو تو بھلا کا اُلٹا ہوتا ہے لاب بولو نا کیا ہوتا ہے جی جو اور سے بولو نا اور لاب کون نہیں پانا چاہتا ہم تو نہیں یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی نیا آدمی پندال لگا کے بیٹھائے اور کہے کہ جو ہماری کتھا سنے گا سو سو کا نوٹ باتا جائے گا ڈیڑھ منٹ میں تم کھالی کر دو بہار میں گیا کتھا کی کتھا سو روپیا بھاگے سو مہراج اپنی چھٹری بڑھائے تو تم ترنت اس پندال میں بیٹھ جاؤ لیکن میرے پریہ جنو لاب پانا ہے ایک کام کیجئے دوسرے کا بھلا کیجئے اچھا دوسرے کا بھلا کیا ہے کیبل سمپتی سے بھلا نہیں دوسرے کا ہوتا آپ دوسرے کا بھلا سدبتی سے بھی کر شکتے اس کے بیچار بدل کر کے بھی کر شکتے اس کی بیچار دھارہ کو پریورتت کر کے بھی کر شکتے کسی نسیڑی کو نسا سے دور کر کے بھگوان سے جوڑ شکتے یہ بھی بھلا ہے کسی پیاسے کو پانی دے کر کے بھی آپ بھلا کر شکتے بھوکے کو بھوجن کھلا کر کے بھی آپ بھلا کر شکتے کسی اجیانی کو گیاں دے کر کے بھی آپ بھلا کر شکتے کسی روتے کو ہسا کر کے بھی آپ بھلا کر شکتے میرے پاگلو مہان وہ نہیں ہے جو دھنبان ہے مہان وہ ہے جس کے پاس دھن تو ہے پر وہ کسی کے کام آ رہا مہان وہ نہیں ہے جو پوجا جا رہا میرے پاگلو جروری نہیں ہے پجنے بالا بھی مہان ہو یاد رکھنا مندروں میں تم ان مورتیوں کا دھیان کرتے ہو ان کی پوجا کرتے ہو جو تم نے بنائی ہے کرنا چاہیے لیکن میرے پاگلو تمہیں دھیان کرنا بھی ہونا تو کبھی ان مورتیوں کو اس کا بھی دھیان کرنا جس کو تم نے بنایا ہے جسے تم نے بنایا ان مورتیوں کا دھیان بہت جروری ہے لیکن کبھی اس ایشور کا دھیان کرنا جس کو تمہیں بنایا ہے میرے پاگلو پرماتما دھیان یوگ ہے پرماتما دھیان یوگ ہے پرماتما بھکتی یوگ ہے پرماتما میں تو جتنا ڈوبوگے سب سمسار کا رست تمہیں پھیکا نظر آئے گا جیو جیو بھکتی کا رنگ چڑے گا دنیا کا ہر رنگ تم کو پھیکا نظر آئے گا لیکن کہنا بڑا سرل کرنا بہت کٹھنے تو ہم سب رامائن اور رامچرت مانس کی انترگت چرچا کو گا رہے ہیں اور چرچا بہت پیاری ہے ایک بات ہم پہلے آپ کو کہہ دیں اگر آپ جیانی بن کر کتھا سننے بیٹھو گے تو سایت تمہاری سمجھ میں بہت کم آئے کیونکہ گیانی کو سمجھانا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ایسے سمجھو کوئی سو رہا ہو جگانا سرل ہے بھائی اٹھو بھاگے سر مہراج آئے کوئی سو رہا ہو جگانا سرل ہے کوئی جاگ رہا ہو اسے بتانا سرل ہے اگر کوئی سونے کا ناٹک کر رہا ہو اس کو جگانا بہت کٹھنے کئی بار چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اسکولوں نے نہ جانا ہونا وہ جاگ تو رہے ہوتے ہیں پر آنکھ بند کر کے پڑ جاتے ہیں چلاتے رہو وہ نہیں سنتے ماں گالی بھی بکے نہیں سنتے اب وہ سونی رہے سونے کا ناٹک کر رہے ہیں اب اس کو جگانا بڑا کٹھنے ایسے ہی کوئی گیانی ہونا اس کو سمجھانا بہت کٹھن ہے کوئی اجیانی ہو اس کو سمجھانا بہت سرل ہے لیکن ایک اور آدمی ہے جس کو اور سمجھانا کٹھن ہے کوئی گیانی ہونا اجیانی اپنے آپ کو مانتا نہ ہو ایسے آدمی کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہے اس لئے ہم آپ کو کتھا کے کرم میں سابدھان کریں میری آتما ہو کتھا آپ کو سننی ہے پر بہت سابدھانی قربت ہم کو ایسے سننا ہے جو ہمیں مل رہا وہ ہمارا صدگرو ہم کو بات رہا ہے ہمارا گرو ہم کو بات رہا ہے ہم کھالی ہیں ایسے سمجھو پانی کا بوتل ایک بھرا ہو ایک کھالی ہو کھالی بوتل میں پانی تب ہی بھرے گا جب کھالی بوتل نیچے ہوگا بھرا ہوا بوتل اوپر ہوگا پھر ڈالا جائے گا تب ہی بوتل بھرے گا بیسے ہی شروتہ اور بکتہ ہونا چاہیے بکتہ کو بھکتی سے بھرا ہونا چاہیے شروتہ کو بھکتی کے لیے کھالی ہونا چاہیے پھر سنو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کتھا کو کتھا کی درشتی سے سنوگے تو سمجھ میں آئے گی کتھا کو کتر کی درشتی سے دیکھو بھگوان نے تمہیں گیان دیا اس کے لئے دھنباد بھگوان نے آپ کو کچھ بھی گیاں دیا دھنباد بھگوان نے آپ کو ترک دیا دھنباد بھگوان نے آپ کو کترک بھی دیا دھنباد ہے پر میں بنمبر پراتھنا کروں بھارت میں سناتنی سنسکرتی ترک کرنا تو یوگ ہے کترک کرنا مہا مرکتا ہے بھگوان کی کتھا میں تو سب کچھ گھر چھوڑ کر آؤ کتھا میں تو صرف کتھا کے ہو جاؤ اگر آپ بھرم کرو گے سنسائے کرو گے یاد رکھنا چنتہ نہیں چنتن کرنی چاہے آپ کے اندر اگر سنسائے آ گیا اور شدی کام نہیں کرے گی آپ کے اندر اگر بھرم آ گیا کتھا میں تو کتھا کی دوا کام نہیں کرے گی لیکن آپ کے اندر اگر دلشیداش جی جیسی سرنہ گتی آ گئی میری گاڑی تیرے حوالے تو جانے تیرا کام جانے تو تم پاؤ گے کہ پانچ دن میں تم اتنے بدل گئے ہو جتنا سائد دنیا کا کوئی آدمی نہیں بدل پایا اور ہم پراتھنا ایک اور کرے پانچ دن کی کتھا سن کر جب تم گھر جاؤ تو اس کی بانی اتنی اونچی ہو جانے چاہیے کہ گھر بالوں کو لگنا چاہیے کہ ہاں یہ کتھا سن رہا ہے اس کے بیوہار میں بدلاؤ ہو جانا چاہیے کہ ہاں یہ کتھا سن رہا ہے برنہ آج کل کتھا تو بہت سنتے ہیں بدلتے ایک پرشنٹ نہیں ایک پرشنٹ نہیں جیوں کہ تیوں تھلوا کے تھلوا ایک آدمی ہم کو ملا مہاراشت کا رہا ہوگا مہاڑی کا ہوا آیا تکہ میں بہت کتھا سن لیں کچھ کلیان نہیں ہوا ہم نے کہا ہوگا بھی کیسے کتھا سنی کہاں سے بہت کسی ہے آگے بیٹھ کے سنی ہے سب سے آگے آتا تھا سب سے بعد میں جاتا تھا ہم کا بلکل ایک پرشنٹ بھی لاب نہیں ہوا بلکل لاب نہیں ہوا ہم کا بتا کتھا کیا کیا سنی بلے یہ ہی تو دھیان نہیں بتاؤ جیسے یہ دھیان نہیں کتھا کیا ہوئی تمہیں کیا خاک لاب ہوگا پھر تم جیون میں کیا تھاک چرت اتار پاؤ گے ایک اور ہماری یہاں کی ایک سسیا تھی مہاڑی کی منی بھائی اس کا نام تھا منی بھائی وہ ہم کو ملی یہاں وہ بولی گرو جی پچھلے جنم کی بات بتا رہے ہیں ابھی کی نہیں پچھلے جنم کی بات کیونکہ ابھی تم پہلی بار ہی آئے ہیں پچھلے جنم میں ہم کو یہاں مہاڑی میں منی بھائی ملی ہم ایسی کتھا سنا رہے تھے وہ بیٹھ ہی تھی اب یہ نہیں بتائیں گے وہ تمہارے بگل والی ہی ہے تو وہ ملی ہم کو بولا گرو جی ہم کتھا سن کر گھر جاتے ہیں میری ساسوما بہت ڈان کیوں یہ باباوں کے چکر میں پاگل ہے بابری ہے کام نہیں کرنا ہے تو کتھا میں چل پڑی بے پجولی کا پاگلپن ہے کیا رکھا کتھا سے بہت پرمچن سناتی دماغ خراب ہو جاتا میں بھی نہیں رہ پاتی پہ میں بھی سنا دیتی آپ کو یہ ایسا منتر بتاؤ نا آپ تو بہت جانکار ہو حنوان جی کی صدی ہے ایسا کوئی منتر بتاؤ نا میری لڑائی بند ہو جائے ہم کہا ہو جائے گی پانی کیسر اور تھوڑا سکر لے کے کلانا وہ بیچاری دوسرے دن لے کر کے آئی ہم نے پانی میں سکر ملائی تھوڑا کیسر بیسر ڈالی اور ایسے پانی کو لے کر کے پھوکا منتر لگا کے ہم کہا لے گھر جانا جیسے ہی انٹری کر اور ساسوما گالی بکے اور تو کچھ بولے اس کے پہلے ہی دو ڈھکن موں میں ڈال لینا پر شرط سن یہ کوئی سادھارن جن نہیں ہے مہا منتر کا جن ہے مہا کال کا پر شرط یہ ہے اس جل کو پینا نہیں ہے اور باہر بلگنر بھی نہیں ہے موں میں رکھنا ہے جب تک ساسوما چھپنا ہو جائے تب تک موں میں رکھنا اس نے دوسرے دن سے پریوک کیا گھر گئی اور ساسوما تو روز بھری بیٹھی رہتی تھی اس نے گالی بکی آ گئی پجارنی بڑی پند تین بنی گھوم رہی آ گئی مٹک کر کے چلی آ رہی ہے اور یہ کچھ بول لے ہی بھالی تھی تب تک اسے ہمارا جلی آد آ گیا اس نے جھٹ سے موں میں ڈالا ساسوما ڈیڑھ دو گھنٹے تک گرم رہی کوئی جباب نہیں اس نے دیا ساسوما کو لگا لگتا ہے آج بہری ہو گئی ساسوما بھی چھپ ہو گئی دن چلا گیا دوسرے دن پھر یہ آئی پھر گئی پھر ساسوما نے تانہ کسا کام نہیں کرنا تو مٹک پڑتی ہے کتھا کے نام پر اسے بچ بولنا ہی تھا تب تک پھر جلی آد آ گیا اس نے پھر موں میں ڈالا اب بولنا تو یہ بہت چاہ رہی پر ہم نے اس کو بولنا کہا تھا کہ پانی کو پینا نہیں ہے اور باہر فیقنا نہیں ہے جب تک ساسوما چھپنا ہو جائے دوسرے دن ساسوما بولی ایک بات بتا آج کل کون بابا کی تو کتھا سن رہی ہے بڑی صدھار گئی ہے تو اس نے بتایا کہ میں باغیس اور بابا کی کتھا سن رہی ہوں تو ساسوما مٹھائی لے کر مجھے ملنے آئے بولا مہاراج بڑے بڑے کتھاکار دیکھے ایسا کتھاکار نہیں ہم کو ملا کہ جو میری بہو کو چھپ کر آ سکے ہم نے کہا کوئی بات نہیں تم کو بھی منتر دے دیتے ہیں کیا جب بھی گالی بکنے کا من کیا کرے تم بھی یہ جل لے جب بھی بہو ناراج ہو دو ڈھکن تم بھی لو ساسوما بولی مہاراج کل سے پریوک کرتے ہیں اور وہ دوسرے دن بہو تھوڑا سا کسی بات کو رات کو ناراج ہوئی کہ دن میں بڑی گالی بکتی ساسوما کچھ بولنے والی تھی اس نے بھی دو ڈھکن ڈال لیا ساسوما چھپ سرت یہ ہے جل پینہ نہیں باہر فیکنا نہیں بہو کو لگا کہ یہ بھی سدھا رکھ گئی بہو نے بھی کہا ماجی سوری اور ساسونا ماں نے بھی ہاتھ رکھ دیا لیکن جب ہم یہاں سے جانے لگے تو وہ بہو ہمارے پاس آئی گولے گروہ جی آپ کے جل نے کمال تو بہت خطرناک کیا پر ایک دکت ہے ہم نے کہا کیا گولے آپ گھر چلے جاؤ گے جل خطم ہو جائے گا فیل ہم نے کہا منی بھائی پانی آتا ہے گھر پر ہم کا ملا لینا سکر اپنے سواد کے حساب سے ڈال لینا پیتے رہنا اپنا کام چلاتے رہنا ہم نے اس کو سمجھایا جل تو بہانا ہے اصلیت میں بات یہ ہے کہ اگر گرم ہے تو تو چھپ ہو جا یہی ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں کہ کتا تم بہت سن رہے اور تم اگر نہیں بدلے تو گھر بالے تم کو کل تانہ دیں گے کہ تم کتا بھیارت سن رہے اس لئے میرے آتم آؤ میرے پاگلو کتا کو سنو پر پانچ دن میں اتنا پریورتن ہو کر کے جاؤ اتنے چنتنوان بن کر کے جاؤ کہ تمہارے گھر بالے بھی کہیں کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا کتا سن کر کے آیا بولو سیتہ رام جو اور سے بولو اور جو اور سے بولو پر بہت لوگ ہم کو بولنا نہیں چاہیے ہمارا یہ بشہ نہیں ہے لیکن ہمیں بولے بینا رہا نہیں جاتا ہم آپ کو پراتھنا کرے آپ کتا سنو چریتر سنو دربار دیکھو ہنمان جی کی درشن کرو مندروں میں جاؤ سنی بار منگل بار جاؤ پر ہماری پراتھنا ہے اگر تم ہندو ہو تو کرپا کر کے ہندو کی مندہ مت کرو اپنے دھرم کا مجات مت اڑاؤ اپنے دھرم کی حسی مت کراؤ آپ کی کتا سننے سے اگر آپ نہیں بدلے تو تمہارے گھر بالے مجات بنائیں گے دہ آدھارمک لوگ مجات بنائیں گے دھرم کو باکھنڈ کہنے بالے مجات بنائیں گے ہماری پراتھنا ہے بھارت میں سناتن میں کچھ ہو یا نہ ہو سناتن دھرم کے کٹر لوگوں کو ایک بات تو مان لینی چاہیے کہ چاہے جو ہو جائے اپنوں کی کبھی برائی نہیں کرنا اپنوں کی نندہ اس کا مطلب یہ نہیں تم دوسروں کی نندہ بند کرو ہم تمہیں اپنوں کی نندہ بند کروا کر کے دوسروں کی بھی نندہ تم سے بند کروانا چاہتے ہیں کیونکہ بھارت وشو گروہ بننے کی بات ہم کرتے ہیں راج نیتہ بھی کرتے ہیں پر راج نیتہ تو صرف بوٹ بینک بھولانے کے لیے بھارت ہی وشو ہندو بننے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو باستوک جمین سے مل کر کے بھارت کو ہندو راشت بنانا چاہے تھے ہماری پراتھنا ہے اگر آپ سناتن ہی ہو اور کوئی بھول ہو رہی ہے اس کو ڈاریکٹ بولو ابھی ہم پچھلے دن برندہ ون میں تھے دو دن پہلے ہی وہاں ہمارے بھارت کے آدھر شر ہمارے پری ہے جن کو ہم بہت مانتے ہیں ہماری پیٹھ ہمارے پوچھپاد گردے بھگمان کو تو مانتی جگت گروہ تلسی پیٹھا دی شرکو لیکن اس کے بعد ہمارے من میں اپار شدھائے پوچھپاد پوری والے سنکرہ چار پرم پوچھے انتزی بیوشت جگت گروسری نشچلان اندی مہاراج ادبت بیبوت کیا تیاغ کی مورتی ہے کتنی اپار بھدھی ہے کتنا جان کتنی سرلتہ سنکرہ چاریوں میں اگر کسی کے درشن کرنے یوگ ہیں برتمان سمیے میں وہ پوری والے سنکرہ چارجی ہیں ہم کو خبر ملی سندیسہ پہنچا بینا کیے ہم پرنام کرنے جب گئے انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے اور آگئے تچھن اور کیا چل رہا ہے دیس میں کتنی ادبت چنتہ ناشٹ کی چنتہ ملتے ہی سب سے پہلے راشٹ کی چنتہ دیس میں کیا چل رہا اور بڑا پیارا سوتر دیا انہوں نے ہم کو انہوں نے دیریندر یاد رکھنا بھارت کے سنتوں کو راج نیتاؤں کا گلام نہیں ہونا چاہیے راج نیتی دھرم سے چلتی ہے راج نیتی سے دھرم نہیں چلتا ہے ہم میرے پاگلو ایک ایسا مہاپرست بول رہا تھا جس کی بانی بڑی ہوج میں جن مہاپرست کی بڑی پرکھر اتنا تیاغی شنکڑ اچارے ہونا بہت مسکل ہے بڑی رینمرتہ پوروک ہم نے ان کو کہا کہ ہم بھارت ہندو راشت چاہیتے ہیں بہت اچھا ہے ہم نے کہا کیا اپائے کریں کہ سبھی سنت سبھی ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں انہوں نے کہا کہ بیس میڈکوں کے پیر باندھ کر ان کو تولنا بہت مسکل ہے تم اپنے آدرس سے تم سویم چل کر کے تم سویم آنگے بڑھ کر کے ایک ایسی لکیر کو اکھنچو کہ دھرم برودھیوں کی تھٹری بر جاہے بولانے ہی چاہیے ہمارا بسہ نہیں ہے آج کل ہم کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ایک دو لوگوں کو ہم کو ہمارے بچوں نے دکھایا یہ کوئی آچاری ہیں گیانی ہیں ان کو ہماری خبر پہنچے تو ہم بیڈیو کے مادیم سے پہنچانا چاہیں گے ان کا نام ہے نگرہاچار اب وہ گیانی ہیں یا نہیں اتنا تو ہم نے نہیں جانا جتنا ان کی واق پٹتا اور شبز شیلی اور سنسکرت سبدوں سے ہم نے ان کو پرکھائے تو سنسکرت کا تو بہت اچھا گیان ہے لیکن اس گیان سے کتنے لوگوں کا بھلا ہوا ہمیں یہ پتہ نہیں پر اس بیاس پیٹ سے میں ان کو پرنام کروں میں پراتھنا کروں نگرہاچار جی بھگوان سے جو نام آپ کا ہے نگرہاچار آچارے ہو شنط ہو ساستری ہو جو بھی آپ ہو ہمارے لیے بند نہیں ہو ہم نے کبھی کسی سادھو کی برائی نہیں کی پر میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں اسپیسلی بولنا چاہ رہا ہوں کرپا کر کے آپ کا جو گیان ہے آپ کے پاس جو باق پٹتا ہے آپ کے پاس جو ساستروں کی پارنگتتا ہے آپ کے پاس جو ویدوں کا عدیان ہے تم میں دم ہونا تو آپ اپنے سنتوں کی برائی کرنا بند کر کے دھرم بروڈیوں کے پھکچرے اٹھانا شروع کرو آپ یہ بار بار کبھی جگت گرو تلسی پیٹھا دیسور کو گالی بکتے آپ اُلٹا سیدھا بولتے گالی تو نہیں بکتے پر کھنڈن کرتے کبھی آپ ملوک پیٹھا دیسور پرم پوجشی راجندازی مہارا جی کا کھنڈن کرتے کبھی آپ کسی انسند کا کھنڈن کرتے کبھی آپ کارشنی پیٹھا دیسور رمڈ ریتی بالے پوجشی مہارا جی کا کھنڈن کرتے آپ کھنڈن کر کے پانا کیا چاہتے کھنڈن کر کے آپ خود کا یاد تو منڈن کروانا چاہتے اگر آپ دوسرے کا کھنڈن کر کے اپنا منڈن کروانا چاہتے تو ہم نہیں مانتے کہ آپ بیانی ہو اس سے بڑا کوئی دھورتپن نہیں ہو سکتا ہم پھر کہتے ہمارے لئے آپ بند نہیں ہم آپ کے بیرو دی نہیں آپ کو کچھ چیز گلت لگ رہی آپ سنکڑا چاہ جی سے سیکھئے وہ بھلا کر کے ڈائریکٹ بولتے آپ ڈائریکٹ جاؤ پتر بھیجو آپ سوشل میڈیا پر آ کر بھارت کے ان سنتوں کی اوہلنا کرو گے اپنی بانی سے سدبادی ہے آپ اتنی سد بولنے بالے ہے تو بولو نا کہ کس میری میں پندتوں کو کیسے بھگایا گیا آپ بولو نا کہ ہمارے بھارت کے سنتوں کو دھرم سمراج سوامی کرپات ترجی مہاراج کو کیسے گولیاں ماری گئی تھی گو ماتا کے اندولن میں آپ بولو نا کہ دھرم برودی ہماری بہن بیٹیوں کو کس پرکار سکار بنا کر لوج ہاتھ کے چکر میں پھسا کر ہماری بیٹیوں کے ساتھ کو کرت کر رہے اب ہم بولنا چاہیے کیا کہیں ایک یوگ کرنے بالا آج کل ہے ایک سوہل نام یوگا کرواتا اس کا نام سوہل ہندو بیٹیوں کے ساتھ وہ یوگا کر کے اس نے ہندو بیٹیوں کی چار بیٹیوں کا نکاح مسلمان لڑکوں سے کروا دی اتنی گندی راج نیتی ان دھرم برودیوں کی ان آستین کے ساپوں کی وہ یوگا کے مادیم سے یوان لڑکیوں کو بھساتا ہے مسلمان کے لڑکوں سے چکر فٹ کروا کر کے بیٹیوں کو بہلاتا ہے میرے پاگلوں ہمارا خون کھولتا ہے جب بھارت میں اس پھرکار کی استطی ہوتی ہے اگر کٹر پر سیکھنا ہی ہے راشت بھکتی سیکھنی ہے نگرہ چار جی ہم بھارت کے ہندو وں سے سننے بالے لوگوں سے بھی کہیں گے دھارمک بنا دے جو مسلمان کو سنا تنی بنا دے آپ گیانی ہو یا نہیں ہم کبھی آپ کو ملیں گے یہ بھی تہہ ہے ہم آپ سے بات کریں گے ہم پرشنل آپ کو ملیں بیرود میں نہیں ہمارا بیرود نہیں ہے آپ سے لیکن آپ بہت لوگوں پر بول چکے ہو بہت لمبی لسٹ آپ نے کسی کو نہیں چھوڑ آئے اس لئے ہم آپ کو بول رہی کہ آپ کو جب آم مل چاہیے اور ہمیں سنتوں نے کام ہی دیا ہمیں ہنمان جی نے کام ہی دیا ست بول نہ تو ہم کسی راج نیتہ کے گلام ہیں ہم کھاتے ہنمان جی کا ہے اور بھارت میں جندہ رہیں گے جب تک تم ہمیں مار نہیں دو گے تب تک بابر کے خاندان ہم تمہاری بھکچنیاں اٹھاتے رہیں گے تمہاری تھٹری اور گھٹری کو باندھتے رہیں گے اور آچاری پربار آپ سے پھر بھی برائی نہیں ہم آپ سے سہمات ہے کہ آپ کے پاس ساستر یان ہے آپ کے پاس ودت ہے آپ کے پاس گھان ہے اس کو بندن ہے پر اپنے گھان کا صد پیوگ کریں نہ کی درپیوگ کریں لیکن ہم نے اپنی صدی کا کبھی درپیوگ نہیں کیا کیونکہ ہمیں ہنمان جی نے صدی کسی کی بیچتی کرنے کے لیے نہیں دی ہمیں ہنمان جی نے صدی دوسروں کو مارگ بتلانے کے لیے دی ہے درم پر چلانے کے لیے دی ہے اس لئے میرے پریے جنوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہم کہاں کی بات کریں پر کتھا سے زیادہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب کسی ہمارے سنت کے اوپر کو آدھی سور پتا ہے آپ کو بھوٹی ہے جن 2023 میں گیان پیٹ پروشکار بھارت کا سرب سلسٹ پروشکار پایا ہے اور آپ ان مہا پورسوں پر اُنگلی اٹھاتے ارے بھولے ہے کیا تم سے بھولے نہیں ہوتی ارے کی ہوگی انہوں نے بھولے پر ماتمہ بھی تو بھول کر رہا ناران بھی تو نرب نہیں کی بھول کر دیتا ہے بھگوان بھی تو نرب کے آیا اتنی لیلائیں کی بھگوان سے بھول ہو چکی ہوگی اور کتنی بھولے نہیں ہوگی اور تم کتنی بھولوں کا خندن کرو گے ارے آپ کا کون خندن نہیں کرے گا اپنے مندن کے لیے دوسروں کا کھندن کرنا کہا کا گیا نے کہا کی ڈت تا ہے آپ جانی ہو سکتے ہو لیکن پون جانی نہیں ہو سکتے ہاں ہم سوئی کرتے نہ ہمارے پاس ساستر ہے نہ ہمارے پاس سنسکرت ہے نہ ہمارے پاس بید ہے نہ ہمارے پاس پران ہے لیکن ہمیں گرب ہے کہ ہم سنا تنی ہے ہمیں گرب ہے ہمارے پوج سنت آچار چرن آپ بھی ہمارے لئے پوج نہیں ہو آپ پاس بھی عدبود بد دتا ہے لیکن آدر نیم ہو دیا ہم آپ سے پراثن کر رہی ہیں آچار یا پر کر کر یہ خند ہاں ہم بیڈیو کا جواب بیڈیو سے نہیں دیتے ہم بہت دل کھول بھول کھول بابا ہیں بہت سپشت بات بتا دیتے ہیں اور بھارت کے ہندو وں سے سوشل میڈیا پر بیڈیو دیکھنے بالے ان لوگوں سے بھی کہیں گے کہ اگر تمہارا جمیر جندہ ہے دھرم بیرودھی وں آپ اپنی بہن بیٹیوں کو ٹھیک چاہتے ہو نا ان کے دھکانوں پر ان کی جگہ پر جانا بند کر دو ملو جائے شیار آم ایک بات بولیں انتیم ہمارے دیوی دیوتا بہت کٹر راشت بگ پوچھو کیسے پوچھو 1947 میں بھارت کا بٹوارہ ہوا 33 کروڑ دیوی دیوتا میں ایک بھی نہیں گیا پاکستان گیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہمارے پری عبیانگ کار حری سنکر پر سائی جی کہ رہے ہے حری سنکر پر سائی جی کہتے ہیں ایک بھی دیوی دیو تا پاکستان نہیں گیا کٹر پن سیکھ نا ہے تو 33 کروڑ دیوی دیو ست سیکھ لو موسیقی 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 بھی ہمارے رام کتھا بھی رام کتھا بڑی پیاری ہے آہا کل ہم نے آپ کو بال مہکی اور تلسی داس جی کے بارے میں بتایا تھا بالمیق جی نے جس کی رچنا کی وہ ہے رامائن کیا ہے بولو 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 لیکن تلسیداز جی نے جس کی رچنا کی اس کا نام کیا ہے سری رام چریتر مانس تو رامائن اور رام چریتر مانس میں انتر کیا ہے رامائن کا مطلب رام جی کا مندر رامائن کا مطلب بہت لوگوں کو پتا نہیں ہوگا دھیان سے سننا رامائن اور رام چریتر مانس کیا ہے رامائن کا مطلب رام جی کا مندر اور رام چریتر مانس کا مندر سروبر کا کنارہ تو دونوں میں انتر کیا ہے مندر میں سدھ ہو کر کے جانا پڑتا ہے سروبر میں سدھ ہونے کے لیے جانا پڑتا ہے تو تلسیداز جی کیا سکھاتے ہیں سدھ ہونا سدھ سے سدھی کی آترا یہ تلسیداز جی کا ہے اور بالمیگ جی مہاراج آہا ہا تلسیداز اور بالمیگی میں انتر کیا ہے بالمیگ جی کو جو پرنام کرتے ہیں رام جی جن کو پرنام کرتے ہیں وہ ہیں بالمیگی اور تلسیداز رام جی کو جو پرنام کرتے ہیں وہ ہیں سری تلسیداز جی مہاراج تو رام آئین اور رام چرط مانس کے انترگت ہم لوگ کتھا کو سن رہے ہیں بالمی کی آدھی کبھی ہے پر تلسی داس تو بھکتی کال کے کبھی ہے بالمی کی بتاتے ہیں رام کیا ہے لیکن تلسی داس جی کہتے ہیں رام کیسے ملیں گے تو رام جی کو جاننا ہے تو رام آئین پڑو اور رام جی ملیں گے کیسے یہ جاننا ہے تو رام چرط مانس پڑو کیوں رام چرط مانس سے رام جی کے ملنے کا راستہ مل جائے گا اس لئے ہم نے کہا رام کا تھا سندر کل تاری سن سے یہ بھی ہنگ اڑا بن ہاری سری رام جی رام جی جی رام سری رام جی جی رام موسیقی رام کتھا سندر کرتاری ہے آہا ہاں من کے سنسائی کو مٹانے والی ہے من میں بھکتی جگانے والی ہے اور رام کتھا وہ ہے جس کو سننے سے بھگوان کی پرابتی ہو جاتی ہے لیکن ایک انتر اور رام آئین اور رام چرط مانس میں چوتھا انتر سنیئے کیا ہے آہا ہاں چوتھا انتر ہے بھانسا کا رام آئین ہے دیو بھانسا میں سنسکرت میں رامان بالمی کی دیو بھانسا میں ہے لیکن تلسیداز جی کی رام چرط مانس دیو بھانسا میں تو نہیں ہے پر مہا دیو بھانسا میں ہے ارے یہ مہا دیو بھانسا کیا ہے ستھ ہندی تو لکھی ہے کئی جگہ اوڈھی کا پریوگ ہے آپ کہتے یہ مہا دیو بھانسا ہے ارے بھائیا سنیئے رچی مہی شنی جے مان سے را تھا 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 اس کو رچنا کرنے بھالے کوئی اور نہیں رام چرط مانس کی رچنا کرنے بھالے سویم مہا دیو ہے لکھنے بھالے تلسیداز جی ہے پر رچنا کرنے بھالے مہا دیو اچھا مہا دیو کہاں بھرنن آیا اتر دیجئے جرا ایسی کپول باتیں نہیں چلیں گی پنڈی جی ہاں 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 ارے ٹینسن مد لیجئے اتر لیجئے کب لکھا سنکر جی نے ارے سنکر جی کے گیارووں ردر اوتار ہیں ہنمان جی اور ہنمان جی نے رام چرط مانس لکھنے میں تلسیداز جی کی مدد کی کوئی پرمار ہے ہاں چھتر کوٹے کے گھاٹ پر بھائی سنتن کی بھیر اور تلسیداز چندن گھسیں تلک کریں رہو بھیر تلسیداز جی کے ساتھ ساتھ ہنمان جی رہے اور جہاں ہنمان جی نے دیکھا کہ تلسیداز جی کلم میں پھس گئے وہیں پر اپنی لیکھنی سویم سری ہنمان جی نے چلا کر کے تلسیداز جی کی رام چرط مانس کو پھون کیا ہے اس لئے رام چرط مانس کے رچہیتہ ہے ہنمان جی مہاراج کون ہے بولیے 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 بھائیہ ہنمان جی اب دوسری بات رام چرط مانس کے پڑھنے اور سننے کے پھائدے سنو کل ہم نے نیم بتائے تھے آج پھائیدے بتائیں گے پانچ کتنے بولو 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 نیم بتائے تھے دس پھائیدے بتائیں گے بھائیہ یہ تو بہت گھڑ بڑ بات ہو گئی کیا آؤٹ گویاں جیادہ انکم انکم نہیں 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 چنتہ مت کی یہ پانچ کا دم پچاس سے کم نہیں ہے یہ پچاس سے کم نہیں ہے تو پانچ پھائیدے رام کتھا سننے کے ہیں کیا پہلا پھائیدہ من کو سانتی ملتی ہے اچھا من کو سانتی مطلب کوئی لوگائی نہیں ملے گی ایک آدمی کو ہم نے کہا کتھا میں اے چپ سانتی کے ساتھ بیٹھ جا تو وہ مہاری کتھا بولا گرو جی سانتی نہیں آئی ہے بھملا بھائی چلے گی کیا ہم نے کہا ڈھٹری کے بھرے تو سانتی کو اس طریقوں مت سمجھئے گا بہت لوگوں کا نام سانتی بھائی ہوتا ہے پر جہاں جاتی ہے کرانتی پھیلا دیتی ہے بولو سیتا رام تو کتھا سننے کا پہلا لاب ہے من کو سانتی یہ من کی سانتی کیا ہے آہا ہا مکان بنا لیا دوکان بنا لی گاری لیلی پھر بھی من میں ٹینسن ہے کہ اور ہو جائے یہ ٹینسن کب تک نہیں جاتی جب تک رام نام آہ اب کہ کرے مہراج من بڑا پریسان ہے بہت لوگ ہمارے پاس آتے مہراجی من بہت حیران ہے بہت ٹینسن میں خپاڑ بھوٹ رہا ہے جمعہ خراب ہے ارے بھائیہ ٹینسن مت لیجئے ٹینسن بھی پینسن لینے چلی جائے گی کیسے جائے جائے رام کتھا سنو بھائی رام کتھا جائے جائے بھائیہ آپ رام کتھا سنیے آپ دو گھنٹے سے بیٹھے ہو یہاں کیا کسی کا من پڑوسی کی طرف جا رہا ہے گھر کی یاد آ رہی ارے پیچھے بالے بولو بھائیہ کیا جس کا تم کو کر جا دینا ہے اس کی ٹینسن ہو رہی کتھا میں بیٹے آنند آ رہا ہے اب کیا ہونے والا یہ ہی سوچ رہے یہ ہی تو ہے من کی سانتی یہ پہلا فائدہ کتھا کا دوسرا سننے کا فائدہ کیا ہے دوسرا لاب ہے ویچار کرنے کا سنکل ویچار نئے نئے آتے ہیں ویچاروں کی سدھی ہوتی ہے من ویکار کے بارے میں جس کا زیادہ سوچ تا ہو باس نہ حوص کی بات جس کے من پر بہت حابی ہوں گندے چتر و چرطر کے بارے میں بہت زیادہ من جاتا ہو روز تم ایک دو گھنٹے کتھا سننے کی عادت ڈال لو کتھا پند ڈال میں نہیں بیٹ پارے اپنے موبائل کی ڈاٹا کا ست پیو کرو کتھا سننے کی عادت ڈال دیرے دیرے تمہارا ویچار سے بکار مٹ جائے گا ویچار سد ہو جائے گا اور سد ویچار کے ساتھ ساتھ بھی تن من سے سد ہو جائے تیسری فائدہ کتھا سننے کی تیسری فائدہ ہے کھد کی پرابتی کس کی پرابتی بولی سویم کی پرابتی کس سویم کی پرابتی کیا ہے اپنے بارے میں جان نا تم کون ہو کس لیے آئے ہو بھگوان نے کس کے لیے بھیجا ہے کیا تم کو بھوجن کرنے کمانے بیاہ کرنے بچے پیدا کرنے مرنے کے لیے بھیجا ہے نہیں بھگوان نے کچھ اور کام کرنے کے لیے بھیجا ہے بھگوان سے بھگوان کو پانے کے لیے بھگوان نے بھیجا ہے تو یہ کب جان پاؤگے جب کتھا سنوگے تو کتھا میں یہ پتا لگتا ہے کہ ہم کتنے گہرے پانی میں ہیں بناوٹی الگ ہوتا ہے ریالٹی الگ ہوتی ہے بولو سیتہ رام جو سے بولو بھئی اور جو سے بولو بناوٹی الگ ہے آپ کا نام ترنت بتا دے سیام جی بھائی باپ کا نام کانجی لال بھائی تو کیا یہی پہچان تو نام تب رکھے جب تم پیدا ہو گئے جو رکھ دیا وہ کہنے لگے یہ نام نہیں ہے تم ہو کچھ اور کسی سے پوچھا جائے کون ہیں ہم تو پرچہ ایک جگہ ملا کہا جات ہماری آتما پران ہمارا نام الگ ہمارا اسٹ ہے گگن ہمار رو گرام ہمارا پرچہ دوسرا ہے میں کون ہوں آتما ہوں آتما نہ جلتی ہے نہ مرتی ہے نہ بہتی ہے نہ کٹتی ہے آتما تو ساس سوط ہے پر آتما کس 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 ہے اس کا اتر رام این میں دیا تل سیدہ جی رام چرت مان بہتی کہا یہ سر ان سے جی بے اوی ناسی چیتن امال سہج سکرہ سیدہ موسیقی سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے رام رام جے رام ہم لوگ بھگوان کے انسج ہیں اس کا پرچے کم ملتا ہے جب تم رام چرت مانس پڑھو گے یا سنو گے یہ کتھا سننے کا تیسرا لاب ہے چوتھا لاب کیا ہے آدھیاتمکتہ بڑھتی ہے کیا بڑھتی ہے بھائیہ بولو 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 آدھیاتمکتہ یہ کیا ہے مائی باپ میرے پاگلوں ہندووں کو ہندو دھرم کے بارے میں گیان ہونا چاہیے برا نہ ماننا بولنا چاہیے تو ہم بول دیتے ہیں کسی کو برا لگے تو دو روٹی رات کو زیادہ کھانے ہم کو ٹینچن نہیں ہے کیونکہ ہم کھا پی کے آئے ہیں لیکن یاد رکھو ہم پی کھا کے نہیں آئے ہیں کھا پی کے آئے ہیں کہ تم ارث کا انرث کر دو ایک سبد میں ہی گھڑ بڑ ہو جاتا ہے کسی لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنا ہو اور لڑکا دیکھ رکھا ہو اب پوچھا جائے کیوں بھائیہ پھلانے کا بیٹا انک آدمی کا بیٹا کیسا ہے ایک جواب یہ ہوتا ہے کھاتے پیتے گھر کا ہے مطلب بڑا آدمی لیکن اگر سادھی بگاڑ نہیں ہو تو اتنا بھر کہہ دو پیتا کھاتا ہے ایک سبد یہاں کا وہاں کیا سب ماملہ گڑ بڑ ہو گیا تو سنیے ہم کو بھولنا چاہیے کیا بھولنا چاہیے سکروار کو دوسرے مجھب بالے سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں کیوں لے جاتے ہیں پڑھواتے ہیں قرآن کیوں پڑھواتے ہیں کہ تم کٹر مسلمان بنو اسی پرکار ہندوؤں کو بھی اپنے بچوں کو سنی بار یا منگل بار مندر لے جانا چاہیے رام کتھا ہو تو سنانے لے آنا چاہیے رام ایڑ کو گھر پر بچوں کو پڑھانا چاہیے کیوں تاکہ وہ کٹر شنات نہیں بنے آج بڑے سہروں کے بچوں کے ماتا پتا روتے ہیں ہمارے پاس آ کر کہ ہمارا بیٹا پھلانے مجھب میں چلا گیا دھکانے میں چلا گیا تھٹری کے برے اگر تم نے اس کو بچپن میں ہی رام ایڑ گیتہ سنائی ہوتی کوئی مائی کا لال دنیا میں تمہارے بچے کا مجھب پریورتن نہیں کروا پاتا تم نے تینکہ لگایا ہوتا اور بچے کے ماتھے پر تینکہ لگوایا ہوتا اور کتابوں کے بیچ میں بدیالے کے پستک بستوں کے بیچ میں سو کتابوں کے بیچ میں اگر ایک ہنمان چالیسہ کی کتاب تم نے اسکول کے بیگ کے ساتھ ڈال دی ہوتی تو دنیا کا کوئی بھی ہندو نہ تو کرشن ہو سکتا تھا نہ مسلمان ہو سکتا تھا یہ تمہاری کمی ہے ہماری نہیں ہے تمہاری کمی ہے اس لئے ماتاوں پتاوں سے پراتھنا ہے ہندووں سے پراتھنا ہے اگل بگل کے مندر میں لے جاؤ بچوں کو منگل بار نہیں تو سنی بار بچے اس تاریخ آتی ہے پورا دیس سانتا کلوج کے لیے اپنے بچوں کو بھید دیتا ہے جاؤ آج کرشنس ڈے ہے تم میں دم ہو رام نومی آنے والی ہے تم میں دم ہو ہندو راشت بننے کے لیے ہم بھارت میں یاترہ نکالنے والی ہے اپنے بچے کو ماتھے پر ٹکا لگا کر کے نکال دیجئے تم کہو گے کیا رام رام کہنے سے روٹیاں ملے گی صاحب میتاؤں کے پیچھے بھی جندہ بات کرنے سے روٹیاں نہیں ملے گی تم کہو گے کیا سیتا رام کہنے سے روٹیاں ملے گی صاحب فلم پکچر جانے بالے بچوں کو بھی روٹیاں نہیں ملتی ہیں لیکن ہم تم سے پراتھنا کرتے ہیں ہاں جوڑ کر کے نبیدن کرتے ہیں میرے پریے جانوں ہماری بات کر بھی جرور ہے پر ہے سچ پر رام کتھا میں آنے والا بچہ روٹیاں پائے گا یا نہیں پائے گا یہ تو نہیں ہم کہتے ہیں ہماری کتھا سے وہ جیون جینے کی کلا جرور سیکھ جائے گا روٹیاں تو بھی مانگنے بالا بھی کھا لیتا ہے اس لیے کتھا سناو چوتھا لاب ہے آدھیات مکتہ اور شات مکتہ کی کتھا سننے کا پانچمہ لاب بھگوان کی پراتھی یہ سب سے بڑی آلاب کتھا میں بیٹھو گے بھگوان کے پرتی پریم بڑے گا پریم بڑے گا آنند آئے گا آنند آئے گا جندگی میں جو ہوگا اسی میں موج آنے لگے گا اور بھگوان کی پراتھی ایک نہ ایک دن بڑا پیارا گیت ہے کہو تو سنا دے مہیا پھر کتھا میں آنگے بڑھتے تو تم لوگ بھی گا ہوگے نا پکا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بھگوان کی پراتھی نا ہالو جس کا جی چاہے 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 موسیقی 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 بہی ست سنگے کا دریہ نا ہالو جس کا جی چاہے موسیقی دریہ مانے ہوتا ہے ندی کیا ہوتا ہے کون کون ڈوبنا چاہتا ہے ست سنگ میں جرا ہاتھ اٹھا نا ہالو جس کا جی چاہے 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 کرو ہمتوں لگا دُپتی کرو ہمتوں لگا دُپتی نا ہالو جس کا جی چاہے کہے ست سنگے کا دریہ تیچھے والے بھی دو رو ہاتھ اٹھا کر کے موسیقی موسیقی آپ پوچھو میں مہراجی ستسنگ میں آنے سے کیا فائدہ مٹے سمسارک کا چکر لگے نہیں موت کی ٹکر مٹے سمسارک کا چکر لگے نہیں موت کی ٹکر مٹے سمسارک کا چکر لگے نہیں موت کی ٹکر اور کتھا میں آنے کا فائدہ کرے بھو ساگر سے یہ پار کرے بھو ساگر سے یہ پار کرے بھو ساگر سے یہ پار کرا لو جس کا جی چاہے 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 کرے بھو ساگر سے یہاں کرا لو جس کا جی چاہے کرا لو جس کا جی چاہے کرے بھو ساگر کا جی چاہے کرا لو جس کا جی چاہے موسیقا موسیقا اچھا ایک بات بتاؤ رام جی کا پاگل کون کون ہے تو جو تارینی بجائے گا اسے اپنے اپنے بغلوالی کی قسم ہاں ہم نے پٹ لو کھجانا وہ ملے اس میں نہیں ممکن جمان میں کھجانا وہ ملے اس میں نہیں ممکن جمانے کھجانا 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 نہیں ممکن جمانے نہیں ممکن جمانے نہیں ممکن جمانے ممکن کھجانا وکالو جسکا جی چاہے بہشت سنگ کا ڈریہ نہا لو جس کا جی چاہے 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 کان کان ستسنگ کے دریاء میں نہانا چاہتا ہے موسیقی کان ستسنگ کے دریاء نہا لو جس کا جی چاہے 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 موسیقی 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 بولو رام کشنا ہری اے ست سنگ کا دریہ نہا لو جس کا جیچا نہا لو جس کا جیچا اکتالات بھگوان کی مہاراشت کے پاگلوں کی بہے ست سنگ کا دریہ نہا لو جس کا جیچا بیٹھ جاؤ بھگتی اور ست سنگ کا دریہ بھگتا ہے رام کتھا رام کتھا ندی ہے دھارا ہے اس میں جو بیٹھتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے ڈوبنے کا مطلب مرنا نہیں ڈوبنے کا مطلب لائے ود ہو جانا لائے میں ہو جانا رام کے انروپ ہو جانا رام کے راستے پر چل پڑنا کام کے راستے کو تیاغ کر رام کے راستے کو پکڑ لینا یہی ڈوب جانا ہے میرے پاگ لو ایک بات کان کھول کر سن لو اور نوٹ کر لو تم ایسور کے سامنے جھک جاؤ ایسور تمہارے سامنے دنیا کو جھکا دے گا تم رام جی کے سامنے جھک جاؤ رام جی پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا تو ہم نے پرشنگ لیا جنم سے جنکپور تک کی یاترہ بھگوان رام کے بیوائے تک کی یاترہ پرگٹ سے بیوائے تک کی یاترہ لیکن بھگوان پرگٹ کب ہوتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے جب جب پرتبی پر ادھرم بڑھتا ہے پاپ بڑھتا ہے اتیاچار بڑھتا ہے تب تب پرماتما اس پرتبی پر پرگٹ ہو جاتے ہیں لیکن ادھرم کیا ہے اور دھرم کیا ہے اس کو بھی تو جاننا بہت ضروری ہے میرے پاگلو پہلے سب سے پہلے جانو تم دھرم کیا ہے دھاریتی دھرمہاں جس کو دھارن کیا جا سکے وہ دھرم ہے لیکن ہماری مطی میں تین سوطر ہم آپ کو دھرم کی بیاکھیا کے دے رہے ہیں بہت سرل ہے تو میں سمجھ میں آ جائیں گے دھرم کیا ہے ست کا پالن کر کے کرم بان بننا اور کسی کا دل نہ دکھانا یہی دھرم ہے دھرم کیا ہے دوسری بیاکھیا سکچھا پڑھنا پڑھانا اندبسواس میں نہ پڑھنا اندبسواس کو نہ بڑابہ دینا اور بشکلیان کا بھاو رکھنا یہی دھرم ہے دھرم کیا ہے تیسرا ہوتر صداچار کا پالن کرتے ہوئے اپنے راشت کی رکھشا کرنا ہی دھرم ہے یہ دھرم ہے اور ادھرم کیا ہے اس کے جو بپریت ہے اُلٹا وہ ادھرم ہے مول بات ادھرم ہنسا ہے چوری ہے اس تریہ لمپٹتا ہے وہ وجہ کسی کو پریسان کرنا ادھرم ہے اور سنتوں کو پریسان کرنا نندہ کرنا ادھرم ہے گرنتوں کو پھارنا اور جلانا ادھرم ہے اپنے آپ کو اونچا بتا کر کے رام اور کرشن کو نیچا دکھانا یہی ادھرم ہے ہم نے کل بھی کوڈ کیا تھا دے ہو بولو ارے مائی باپ تھٹری کے بڑے جو انمانگی پوری جندگی رام رام بول رہے ہیں ان کے اپاسک رام رام نہ بولیں حد ہو گئی یار یہ تو وہی بات ہو گئی ہے کہ رسگلہ کھا رہے ہیں سگر سے پرہیج کر رہے ہیں رسگلہ کھا رہے ہیں سگر سے پرہیج کر رہے ہیں ارے ایسا کرنے بالے لوگوں کان کھول کر سن لو تمہارے پورب جو تمہارے پورکھے تو نرک میں ہیں ہی ہیں تمہاری آنے بالی پیڑی بھی نرک میں جائے گی ایسی بھکتی کدا پی ہنمان جی کو پریہ نہیں ہے اور یہ بات ہم ممبئی میں جا کے نہیں بول رہے ہیں جہاں ہو رہا اسی چھتر میں اس پرمپرا کو ماننے بالے لوگ ہیں جو ہنمان جی کو تو مانتے ہیں اب ان کا کیا نام جودیو رام 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 ہی ہنمان جی صدگتی دینا سب کو ہم ان کے برائی میں نہیں ہیں جائے سیا رام ارے جور سے بولو ان کو سننا چاہیے سمجھنا چاہیے ہنمان جی کو مانتے ہو ناکپر کے ہی ایک مہاپرسن صدی کی یہ بات آؤ سمجھو ہماری بات کو سمجھو ہنمان جی مہاراج ہم نہیں کہتے آپ اگر ہنمان جی کو مانتے ہو تو آج کی بات نہیں پانسو سال پہلے تلسیدار جی لگ گئے کہاں ہنمان چالیسہ میں کیا لگ گئے رام دوارے او تین آجیا دل پیسا رے رام دوارے تم رکھو بارے او تین آجیا دل پیسا رے یہ جو پانسو سال بعد جو کہہ رہے ہیں رام رام نہیں کہنا چاہیے یہ پاگل ہے یا تلسیدار جی پاگل ہے پانسو سال پہلے تلسیدار جی کہہ گئے ہنمان جی کہاں رہتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہم لوگ گیت گاتے ہیں جہاں جہاں کیرتن ہوتا سیری رام کا لگتا ہے پہرا وہاں بیر حنمان کا رام جی کے چرنوں میں ہو رام جی کے چرنوں میں ان کاٹ کانا چم 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 نچ دیکھو بیر حنمان چم چم نچ دیکھو بیر حنمان ہنمان چالیسا بھی کہہ رہا گیت بھی کہہ رہا جاؤ جاؤ رام جی وہ ہنمان جی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ رام رام نہیں بولنا چاہیے جے ہو نہ کٹا ہرو کیا پرمپرہ پائی تم نے اس لئے میرے پریے جنوں دھر میں کیا ہے کسی کا دل نہ دکھا اس لئے میرے پانگلوں بھگوان کب آتے ہیں جب جب ہو یہ دھرم کی ہانی بانہ ہی آسور ادھم ابھیمار جب جب ہو یہ دھرم کی ہانی بانہ ہی آسور ادھم ابھیمار تاب تب تب دھری پریب بی بیدھے سری رام جب 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 دھرم کی ہانی ہوتی ادھرم پر جب ڈلی 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 دس دس جیسی ڈلی بھگوان کب آتے ہیں جب ادھرم افتار لیتے ہیں گرگ سنگیتہ میں برنن پہلا پرکار انسا 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 افتار بھگوان کا پہلا افتار انسوں کا بھی انس بن کر کے آتے جیسے سب ترشی انسا انسا افتار بھگوان دوسرے پرکار کا افتار لیتے انسا افتار یہ انسا افتار کون افتار ہے برمہ رودر یہ سب بھگوان کے انسا افتار تیسرا کلا افتار ہوتا ہے یہ بھگوان کا تیسرا کلا افتار کون ہے کپل متس کورم ہے یہ بھگوان کے سب کلا افتار ہیں چھے میں سے چوتھا افتار آبیس افتار آبیس میں بھگوان افتار لیتے ہیں چوتھا اوطار کونسا پروس رام ک Polski یہ اوطار بھگوان کی آویس اوطار ہے پانچما پورن اوطار پورن اوطار بھگوان کا اوطار پورن اوطار کون ہے لکشمان سترگن برجان نرشنگ یہ بھگوان کا پورن اوطار ہے لیکن پر چھٹما پری پورتما اوطار یہ پری پورتما اوطار کون ہے شری رام اور گھن سیام یہ بھگوان کا پریپورن تم اوتار ہے بھگوان اس پرکار چھے پرکار سے اوتار لیتے ہیں الگ الگ کیوں جب جب ہوئے دھرم کی ہانی باڑی آسور ادھم ابھیمانی شری رام جے رام بولو شری رام جے رام میرے پاگ لو ایک بات یاد رکھنا بھگوان کا اوتار تمہارے ہدای میں ہو جائے گا بھگتی تو پرابت ہوگی تبھی بھگوان پرابت ہوگے لیکن بھگوان کے پرکٹ ہوتے ہی تمہارے ہدای کے اندھر کا ادھرم اپنے آپ مٹ جائے گا پاپ مٹ جائے گا بھگوان کا کام ہے بولو جائیس یار بہت لوگ ہمارے پاس آتے کہتے ہیں بھیتر کی برائی ختم ہو جائے ہمارے من کی برائی ختم ہو جائے ہمارے من کے بھکار ختم ہو جائے ہمارے من کا پاپ مٹ جائے مہراجی ایسا آسیرباد دو آسیرباد سے پاپ نہیں مٹتے ہیں آسیرباد سے برائی نہیں مٹتی ہے اس کے لیے تو تمہیں اپنے بھیتر برائی کے لیے اچھائی کو پرگٹ کرنا پڑے گا اجیان کو مٹانے کے لیے جیان کو پرگٹ کرنا پڑے گا اور سیطان کو مٹانے کے لیے بھگوان کو پرگٹ کرنا پڑے گا مہراج وہ کیسے پرگٹ ہوگا جیسے سیطان پرگٹ ہوگیا بھگوان بھی بیسی پرگٹ ہوتے تو کیا سیطان اور بھگوان میں انتر ہے جمین آسمان کا جیسے اندھیرہ اور اوجالہ ایک بار اندھیرہ گیا برمہ جی کے پاس ہم تو حیران ہیں ہے کس بات سے یہ سور ہم کو ٹکنے ہی نہیں دیتے اندھیرے نے سکایت کی برمہ جی سے مہراج یہ سور ٹکنے ہی نہیں دیتا جہاں بھی ہم جاتے یہ آ جاتا ہے ہمیں بھاگنا پڑتا ہے اجالہ ٹکنے ہی نہیں دیتا برمہ جی بولے ایسے سکایت نہیں سنیں گے ایک پکچھ نہیں دونوں پکچھ سنیں گے سور کو بلا کے لاؤ اب سور کو بلوائیا برمہ جی نے سو اندھیرا بھاگ گیا سور سے کہا کہ تم اندھیرے کو کیوں احران کرتے ہو سور بولا پہلے اندھیرے کو بلاو تو ہم تو پہچانتے ہی نہیں ہیں اب برمہ جی نے اندھیرے کو بلایا تب آیا جب سور چلا گیا تو اندھیرے سے برمہ جی نے کہا کہ تم اس کے سامنے کیوں نہیں آئے بولے وہ جب تک رہتے ہیں تب تک ہم آئی نہیں سکتے برمہ جی بولے پھر تو فیصلہ مشکل ہے ایک کام کرو دونوں مل کر کے آنا تب ہی فیصلہ ہوگا آج تک دونوں مل کر کے نہیں جا پائے پوچھو کیوں 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 کی سور کے آتے ہی اندھیرہ اپنے آپ بھاگ جاتا ہے اب سور کے سامنے اندھیرہ ٹک جائے اتنی دم نہیں اسی پرکار بھگوان کے سامنے سیطان ٹک جائے ایسی دنیا میں کسی کے پاس دم نہیں ہے بولو سیتا رام جور سے بولو اور جور سے بولو بھگوان پرگٹ بھے کل ہم نے کتھا میں آپ کو بتائے تھے رام جنم پانچ کارنہ رام جنم کے ایتوانی کا پرم بیچیت ایک تے کا رام جنم کے ایتوانی کا پانچ کارن م کے ایتوان جنم کے عام رام جنم کے ایتوانی آپ بھگوان سنکر سے پاربتی نے پہنچا مہاراج بھگوان اوتار کب لیتے ہیں اور بھگوان رام کون ہے ایک رام دسرت کے بیٹا ایک رام گھٹ گھٹ میں بیٹھا ایک رام کہوں جگت پسارا ایک رام کہوں جگت سے نیارا آپ جس کا نام جب کرتے وہ رام کون ہے دسرت نندن رام کون ہے گھٹ گھٹ میں بیٹھا وہ رام کون ہے بھگوان سنکر نے کہا پاربتی رام تو ایک ہی ہے وہ ہمارے اندھر بھی ہے اور تمہارے اندھر بھی ہے پاربتی نے کہا مہادیو رام جن میں کیوں ہوتا ہے اور نارائن کو نر کیوں بننا پڑا بھگوان تو سرب سمرت ہے کسی کو کہیں سے بھی مار سکتے لیکن بھگوان کو جن میں کیوں لینا پڑا ہمیں بستار پوربک بتاؤ بھگوان سنکر نے پانچ کارن پاربتی کو بتائے پہلا کارن تین سراب دو بردان اور پہلی سراب بھگوان سنکر نے کہی بھگوان سنکر بولے پاربتی دار پالے ہری کے پریہ دو دار پالے ہری کے پریہ دو دار پالے ہری کے پریہ دو بھگوان سنکر بولے پاربتی بھگوان سنکر بولے پاربتی بھگوان بشنو کے دو 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 دوار پال تھے ایک کا نام جے ایک کا نام بھی جے سنت سنندن سنعتن سنت کمار دوار پر آئے بھگوان بشنو نے دوار پالوں کو کہا کسی کو پریہ سمت کرانا دوار پالوں نے لوگ دیا مہاراج اندر نہیں جا سکتے ہو بھگوان کا عدیس ہے سناتن کمار سنات سنندن سناتن شنات کمار ناراج ہو گئے اس لاب تہ دیا کہ تم نے سنتوں کو بے کنٹ میں جانے سے روکا ہے جاؤ تین جنم تک تم راکھشس بن جاؤ تین جنم تک تم کو دانوں بننا پڑے گا بھگوان دوڑے چلے آئے آباد سنی کیا بات ہے مہاراج ناراج کیوں ہو گئے تمہارے دوار پالوں نے ہم کو روکا ہم نے سراب دے دیا تمہارے دونوں دوار پال بھگوان بشنو تین جنم تک راکھشس بنیں گے بھگوان بولے مہاراج ان کا اپراد نہیں ہے اپراد تو ہمارا ہے کیونکہ ہم نے ان کو منع کیا تھا اب آپ نے سراب دے دیا مدھیا نہیں ہو سکتا لیکن اگر یہ تین جنم تک راکھشس بنیں گے تو ہم تین جنم تک ان کا اتھار کرنے کے لئے منس سے بنیں گے اور وہی جائے اور بجائے تین جنم تک راکھشس بنیں گے پہلے جنم ستیوگ میں ہرن نیاکش اور ہرن کسچپو بنیں بھگوان نے ادھار کیا ہرن کسچپو کا ادھار نرسنگ بن کر کے کیا اور ہرن نیاکش کا ادھار وراہ بھگوان بن کر کے دوسرے جنم میں یہی راکھشس بنیں پھر تریتا یوگ میں دونوں دلار پال کمب کرن اور رامڑ بنیں اور بھگوان بھی رام اور لکشمن بن کر کے ان کا اتھار کرتے ہیں تیسرے جنم میں پھر سے یہی چائے اور بجائے راکھشس بنیں اور دونوں بنیں پنک دکتر اور ششو پال اور دونوں کا ادھار تیسرے جانم میں سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے رام سری رام جے رام جے رام سری رام جے رام جے رام ایک کارن یہ ہے دوسرا کارن سنیے بھگوان نے اوتار کیوں لیا میرے پاگلوں آج کی کثہ بہت مہت پون ہے تم کو رام جنم کا کارن پتا لگے گا اس لئے دوسرا کارن بھگوان کو دوسرا کس نے سراب دیا رام چرت مانس کے بال کان میں دوہا نمبر ایک سو بائیس کے بعد برنن آیا کیا آہاں ہاں بھگوان شری ہری بشنو جائے اور بجائے کے کارن تو نارائن سے نربنے پر دوسرا کارن بہت دبوتے ہیں ایک کل پہ سورے دیکھی دکھا سمر جلندھر سبر مہار سمر جلندھر سبر مہار سمر جلندھر سبر مہار سمر جلندھر سبر مہار سری رام جے رام جے جے لاما سمر جلندھر سبر مہار سمر جلندھر سبر مہار بہت بڑا دید تھا بھگوان سنکر نے ید کیا پر ید میں وہ مہارا نہیں گیا کیوں اس کی پتنی پتبرتہ سمر جلندھر سبر مہار اور جب تک اس کی پتنی ورندہ پتبرتہ رہے گی تب تک جلندھر کو کوئی مہار نہیں سکتا بڑا اتیا چاری پاپا چاری جب نہیں مار آ گیا بھگوان سری ہری بشنو نے جلندھر کا روپ دھارن کیا اور جلندھر کی پتنی ورندہ کے ستت کا کھنڈن کر دیا اور اس کا برت بھنگ ہوا اور جب بھگوان بشنو اصلی روپ میں آئے تو ورندہ نے سراب دے دیا کہ تم نے ہمارے ساتھ چل کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے پتی برت دھرم کو نشٹ کیا ہے ادھر بھنگ ہوا ادھر جلندھر مارا گیا تو ورندہ نے سراب دے دیا جاؤ ہمارا پتی انگلے جنم میں رامڑ بنے گا تو تمہاری پتنی کا حرن کرے گا بھگوان نے سراب کو سویکار کر لیا تو ورندہ سے کہا دے بھی تمہارا پتی آتتائی ہے اتیاچاری کو مارنا ہمارا دھر میں اور ورندہ تم نے چل ہمارے ساتھ بھی کیا بھرندہ نے کہا بھگوان بھرندہ بھرندہ ہم نے لیا بھرندہ سونے مان لیا بھگوان سری حری نے مان لیا یہ دوسرا کارن بھگوان نارائن سے نرب تیسرا کارن سنیں تیسرا کارن اور تیسرا کارن تیسرا 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 موسیقی 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 کیا کیا بات ہے نارج جی بڑے دن باد آئے نارج جی کو سنانی تھی رام کتھا سنا رہے کام کتھا مہاراج کیا بتائیں وہ تو ہم تھوڑا سا دھیان میں چلے گئے تھے پر دھیان میں گئے کام ہمارے نتمستق ہو گیا ماں پی مانگ رہا تھا بھگوان بشنو بولے جائے ہو بیچ میں ہی بولے بابا جی جانا نہیں ہے اب نارج جی کو کیا پتہ لیلا کیا ہونے والی نارج جی کو بدا کی ادھر نارج جی بات کرتے رہے ادھر راستے میں بھگوان نے بشنو نے ایک مایا کی نگری بنا دی سندر رانیاں بنا دی سندر نگر بنا دیا ایک راجہ بنا دیا راجہ کی سندر کنیا کو بنا دیا نارج جی راستے سے گجرے ایسا نگر پہلی بار دیکھا سوچا راجہ سے مل لیا جائے نارج جی راجہ سے مل لیں آئے راجہ نے کہا مہراج آپ دیورسی ہیں ہماری بیٹی کا بیوائے ہونا ہے جرا ہاتھ کی ریکھا دیکھ دو نارج جی بولے بلاو کنیا آئی بڑی سندر بڑی پیاری آنکھیں گھونگ لالے بال نارج جی دیکھتے ہی موہت ہو گئے تھوڑی دیر پہلے کام کو جیت کوئی آئے تھے اب کام ہا بھی ہو گیا راجہ بولے مہراج ہست ریکھا دیکھو نارج جی نے دیکھا آہا اس کنیا کے ساتھ جو بھی بیوائے کرے گا اسے دنیا میں کوئی جیت نہیں پائے گا اس کنیا کے ساتھ جو بھی بیوائے کرے گا اس کے نیچے سبھی دیوتا کام کریں گے اس کنیا کے ساتھ جو بھی بیوائے کرے گا وہ اجر رہے گا امر رہے گا کبھی مرے گا نہیں نارج جی کے اندر من ہی من میں سادی کرنے کا بھوت سوار ہو گیا نارج جی نے سوچا کنیا بھی بڑی سندر گن بھی بڑے پیارے اور جو بیوائے کرے گا وہ امر ہو جائے گا نارج جی نے سوچا اپنا گھر بسا بھی نہیں ہے سادی کر لیں بھائیا ہم ایسا بچار کرنے لگے نارج جی سادی کے لیے بچار کرنے لگے پر ایک بات بتائیں جن کی سادی ہو گئی وہ بھی پچتا رہے جن کی نئی بھائی وہ بھی پچتا رہے جے ہو امریڈ منڈل کی جن کی سادی ہو گئی بی بھی ٹینسن میں کہ کیوں ہو گئی اچھا جن کی سادی ہو گئی تین چار مہینہ بعد انہیں سنیاس لینے کا بڑا خیال آتا ہے ہاں سادی کے بعد سب سے زیادہ سنیاسی ہونے کا خیال آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا انبھاو بتا رہے کیونکہ اپنی تو بھائی نہیں ہے یہ تو ہم دوسروں کا بتا رہے بی بھائے ہونے کے بعد سنیاسی بننے کا زیادہ من کرتا ہے اچھا سادی ایسی چیزیں جن کی ہو گئی وہ بھی رو رہے جن کی نئی بھائی وہ بھی رو رہے جن کی ہو گئی وہ کیوں رو رہے کیا بات ابھی یا کیوں رو رہے ہو تمہاری تو سادی ہو گئی ہے وہ لے کچھ دن اور رکھ جاتے بڑی ہاں مل جاتی اچھا ایک اور ہے اچھی کار اچھی لوگائی لینے کے بعد میں یہی آتا ہے کچھ دن اور رکھتے بڑی ہاں موڈل مل جاتا ہے جن کی نئی بھائی زادی وہ بھی ٹینسن میں تم کیوں ٹینسن میں ہو کچھ نہیں ہو جائے گھر بس جائے روٹی بنا بنا حیران ہے بتا دونوں رو رہے ہیں جن کی نئی بھائی ہے اور جن کی ہو گئی وہ بھی رہے ہیں اچھا پتنیاں بھی بڑی خطنناک ہوتی ان کو کہتے ہیں سری متھی سری متھی کے آنے آنے کے بعد پرسوں کی اپنی متھی ختم جتنی بھی چلتی سب سری متھی کی اور سری متھی اپھر مہاراشت کی تو آہا مہاراشت کے پتی پتنی نئی نئی سادھی ہوئی مہاری کے رہنے چنگی لالوں موننی بھائی دونوں کی سادھی ہوئی چنگی لال بچارہ ہمارے گاؤں کا موننی بھائی مہاری کی دونوں یہی سے چلے جا رہے تھے روٹ پر گدھا کھڑا تھا گدھا گدھے کو دیکھ کر کے چنگی لال کی پتنی موننی بھائی بولی سنو تمہارے رستے دار کھڑے رستے دار رام رام تو کرلو لیکن چنگی لال بھی مدھ پردیس کا تھا اس نے رام رام نہیں کیا دنڈبت پرنام کیا پتنی بولی یہ کیا ہے کھڑے ہو کر کے بولا سسورجی پرنام تم کہو رستے دار بتاؤ ایسے بھی ہوتے ہیں خیر کوئی بات نہیں سادھی ہونی چاہیے جن کی نئی بھائی بھگوان کرے ان کی ہو جائے اس لیے ہو جائے کہ سادھی کے بعد ہی پتہ لگتا ہے کہ سنیاز کتنی اچھی چیز ہے بولو جائے اسی آ رہا ہوں جو اور سے بولو اور جو اور سے کہو اور جو اور سے کہو اچھا کتھا میں بیٹھے جتنے پتی ہیں ہم ان کے چہرے دیکھتے ہیں وہ تب ہی ہستے ہیں جب ان کی پتنی ہسے ہاں کیونکہ ان کو یہ ڈل لگا رہتا ہے کہ یہ ہس رہی کے نئی بڑی آپت ہوتی ہے اور پتیوں کی تو اتنی آپت ہوتی ہے ایک پتی ناس تک تھا پتنی بڑی حیران پتنی بار بار کہتی پوجا پاٹ تو کرو پوجا پاٹ تو کرو دن بھر دوسروں کو دیکھتے رہتے پڑو سن کو دیکھتے رہتے ڈوب مرو اب پتی بھی بچارہ پریشان اس نے پوجا پاٹ اتنی شروع کر دی کے چھے گھنٹا دھیان میں اب اس نے سوچا کہ ساعدہ پتنی کی بدھی ٹھیک ہو جائے پر پتنی اتنی خطرناک اپنی سہیلی کو پھون پہ بتا رہی تھی کہ پہلے تو پڑوسن کے چکر میں تھا آج کل اتنی پوجا کر رہا پریوں کے چکر میں ہے پتی بولا بتاؤ دونوں طرح باپت ہے بولو سیتا رہاں خیر مہاراشت کی نہیں بات ہے یہ یہ بیسٹن ڈیچ کی چرچہ بتا رہے آپ لوگ برا مت ماننا پر سادھی تو سادھی نارت جی کے من میں بھی جاگ گئی کنیا اتنی سندر دیکھنے میں بڑی پیاری ہست ریکھا بہت خطرناک ہے ہست ریکھا میں لکھا جو ببائے کرے گا وہ مرے گا نہیں جو ببائے کرے گا دیوتا ڈریں گے جو اس کنیا کے ساتھ ببائے کرے گا کوئی جیت نہیں پائے گا نارت جی نے سوچا کہ سب کچھ پھری مل رہا لگائی بھی مل رہی بردان بھی مل رہے اب تو سادھی ہو جانی چاہیے بولو سیتا رہاں پر نارت جی نے سوچا ہمارا روپ تو بیکار ہے تھوڑا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے تبھی یہ کنیا ہمارے گلے میں برمالہ ڈالے گی لیکن اب پہلے میک اپ ہوتا بوٹی پالر کھلے ہوتے تو نارت جی جاتے اب بوٹی پالر تو تھے ہی نہیں کیا کیا جائے سندر روپ پانے کے لیے کیا کیا جائے یہ من میں بیچار کرتے ہوئے ایک من میں بیچار آیا راجہ نے کہا مہاراج ہماری کنیا کے گھردوس بتاؤ نارت جی نے بنا بنو کر کے بتا دیئے بولے راجہ چندہ نہ کرو بڑیا سادھی ہوگی بڑیا ہوگی بڑیا ہوگی بتاؤ سویمبر کب ہے راجہ بولا کل نارت جی تورنت بھاگے راجہ بولا مہاراج اکشنا تو لے جاؤ نارت جی بولے ادھار ہے بھاگے باہر آئے کیا کرے جس سے یہ کنیا ہماری ہو جائے رامان میں برنان آیا بالکان میں دوہا نمبر ایک سو اتیس کے پہلے کی چوپ آئے ہاری سان ماغوں سندر تائی ہاری سان ماغوں سندر تائی ہاری سان ماغوں سندر تائی موسیقی نارت جی نے من میں بچار کیا ہم بھگوان سے جا کر کے سندرتا ما ادھار مانگ لیں ایک بات بولیں رام کتا سکھا کا گرنث ہے سکھا بہت پیاری دیتا ہے جو چیز سندر دکھ رہی ہو جروری نہیں وہ سندر ہے اس لئے زیادہ سندر چیز کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے چتر تو کسی کا بھی سندر ہو سکتا اگر چرتر کسی کا سندر ہو تو اس کے چرن کو پکڑ لینا چاہیے لیکن نارت جی سے گلتی ہو گئی بھگوان بشنوں کے چرن پکڑ کر کے کہا مہراج بھگوان بشنوں بولے بولو بولے کچھ دنوں کے لیے اپنا روپ ہمیں ادھار دے دو ہمیں سندرتہ چاہیے بھگوان بشنوں بولے کیا کرو گے نارت جی بولے ایک بات بتاؤ آپ جوڑا سے اچھے ہمیں لگتے ہو کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ ہمارا بھی جوڑا جڑ جائے سادھی ہو جائے بشنوں بھگوان بولے ہی رام اس عمر میں سادھی کرو گے نارت جی بولے ابھی عمر ہی کیا ہے ابھی ٹھیک ٹھاک ہے گھر بس جائے گا کم سے کم آپ کبھی ہمارے گھر آو گے تو کم سے کم بھوجن پانی تو ملے گا ہم پوجا پارٹ کریں گے وہ آسرم کو ساپ تو رکھے گی سادھی ہو جانے تمہارا ہے اچھا ٹھیک ہے بھگوان بشنوں نے کہا سندرتہ ادھار لیلو پر بھگوان بھی خطرناک ہیں بھگوان نے گلے تک تو اپنا روپ دے دیا بڑیا بوڈی اور ڈی بن گئی نیلا سریر ہو گیا بڑیا مالا دے دی پر چہرہ کا فیس ماسک بدل دیا چہرہ اپنا نہیں دیا بھگوان نے چہرہ بندر کا لگا دیا بننے آئے تھے سندر بن گئی بندر بندر ایسا ہی ہونا چاہیے پھونچھو کیوں پھونچھو جو سادھی کر رہا ہو نا اس کو روکنا جرور چاہیے باد میں رونے سے بڑیا ہے پہلے ہی روگا ہاں پہلے ہی روک لو اگر مان جائے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو جائے ہنمان جی کی اور اور کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو ایک کروڑوں کی بات بتا دیں اب پتہ نہیں ہمیں آنگے کتھا کا سار کیا ہے پر ہمیں تو ایک سمجھ میں آ گیا رام جی نے جو بنباس میں جانکی جی کے جانے پر رونے کی لیلا کی وہ نارت جی کے لیے ہی کی ہے رامان میں برنن بھی آیا ہے نارت جی ملے جب بھگوان رو رہے نارت جی بولے کیوں رو رہے بھگوان بولے ہماری پتنی گھوم گئی لے گیا نارت جی بولے تو رو کیوں رہے ارے بولے تم دیکھی سیتا مرکے نہیں نہیں تم نے ہماری جانکی جی کو دیکھا نارت جی بولے تمہاری پربو جائے ہو وے ہماری سادھی ٹھیک نہیں کروائی برنا ہمیں رونا پڑتا تو نارت جی بننے آئیتیں سندر بن گئے بندر بولو جائے ہنمان جی کی جائے بالا جی کی اب نارت جی سویمبر میں پہنچے وہاں سیل ندھی نام کے وہاں پر جو راجہ تھا اس راجہ نے سیل ندھی نام نام کا جو راجہ تھا اس نے اپنی بیٹی کا سندھ سویمبر رکھا دیس دیس کے راجہ آئے نارت جی کو من میں گمان تھا بھرا ہوا ابھیمان تھا کیوں کی میں سندر ہوں کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے پتا کیا لڑکی کس راستے سے نکلے گی کسی نے کہا چھپن نمبر کی درباجے سے نکلے گی نارت جی سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے کہ نکلے اور سب سے پہلے ہم کو ہی دیکھے اور مالا پڑ جائے دوسرے کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے کنیا نکلی پر جیسے ہی نکلی اور نارت جی کو بندر روپ میں دیکھا موں بنا کر دوسرے راستے پہ چلی گئی نارت جی کو لگا ہمیں ٹھیک سے نہیں دیکھا ہے تھوڑا سینہ پھلا کے بیٹھ گئے اور آنگے بیٹھ گئے کنیا نے دیکھا یہ بندر پھرا گیا راستے ہی بدل دیا تیسرے راستے میں چلی گئی اس راستے میں گئی نارت جی کو لگا ہم کو یہ دیکھ نہیں رہی ہے دیکھ لے تو کام بن جا ہے سوئی آنگے سینہ تانے کر مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے ایک بات بتائیں جو زیادہ دھنکہ بننے کا ناٹک کرتا نا وہ ترہ ترہ کے ایکشن کرتا ہے جو سیسا پہ زیادہ دیر بتائے سمجھ لے نا بہت کامی آدمی ہے بہت سے لوگ سیسا پہ اتنا سمیں بتاتے کہ سیسا ہی منا کر دیتا بھئی یا درپن کہتا چھوڑ دے یا وہ پھر ایسی کرتے ہیں چیک کرتے ہم اچھے کیسے لگتے ہیں ہاں درپن دیکھنا چاہیے پر درپن کے چکر میں زیادہ نہیں من ہاں درپن کے چکر میں پڑھنا چاہیے کلو سیتہ رام نارد جی کو اس کنیا نے نہیں دیکھا انت میں ایک سندھر راج کمار آیا کنیا نے اس کے گلے میں مالا ڈال دی راج کمار نے اس کے گلے میں مالا ڈال دی سادھی کنیا کی ہو گئی راج کمار کوئی اور نہیں بھگوان ہی بن کر آئے تھی نارد جی ناراج بھگل میں بھگوان سنکر جی کے گھن بیٹھے تھی ہسنے لگے نارد جی بولے کیوں ہس رہے وہ بولے بابا مو تو دیکھو جب مو پانی میں دیکھا آکھ ببولا ارے بندر ہو گئے سندھر بننے گہتے بندر ہو گئے نارد اتنے ہو گئے تورانت برشنوں لوگ کو بھگوان کو سراب دینے کے لیے چل پڑے ارے ان سے ہماری پرشنتہ نہیں دیکھی گئی بے سو بھلو کی کرو دے آکھ بھارا بے سو بھلو کی کرو دے آکھ بھارا آہ مہاں دے مہاں دے مہاں دے مہاں دے تینہی سراب دین ہے آتی گاڑا تینہی سراب دین ہے آتی گاڑا بھگبان سنکر کے گڑوں کو بھی شراب دیا نارچین ہے تم ہم پر ہس رہے جاؤ تم دونوں کے دونوں کپٹی اور پاپی ہو جاؤ اور نارچین سراب میں بھرے لال آت پبولا چلے جا رہے راستے میں بھگبان کو یا تو آج ہم سراب دیں گے یا ہم اپنے پران تھیاگ دیں دیں گے تینہی سراب دیں گے یا مر جائیں گے کسی نے پوچھا کیوں سراب دیں گے تینہی سراب دیں گے من میں سوچنے لگے کہ ہمارے یگت میں ہسی کروا دی ہم سندر بننے گئے تھے بندر بنا دیا یا تو سراب دیں گے یا مر جائیں گے لیکن کرود کی ڈگری تب بڑھ گئی جب راستے میں نارچ جی نے اسی راج کماری کو بھگبان بشنوں کے ساتھ دیکھا ایک طرف لکشمی جی دوسری طرف راج کماری گلے میں مالا نارچ جی نے پوچھا یہ کیا ہے بھگبان بولے ابھی ابھی سادھی ہو کر آئی ہے اب تو اور بولٹیج ہائی ہو گئے نماغ خراب کہ ہمیں بندر بنا کے اپنی دو دو سرم نہیں آئی پر سمپدا سکو نہیں دیکھی تم دوسروں کی پرشنتہ نہیں دیکھ سکتے ہو تم بھگبان کہلانے لائک نہیں ہو برم ستنتر نہ سر پر کوئی تم ستنتر ہو تمہارے سر پر کوئی نہیں ہے لیکن بھلے مند بندے ہو بھلکار ہو آج تمہارا پالا ہم سے پڑ گیا ہے ہم دیبرشی نارد ہیں آپ نے ہماری حسی کروائی کپی آکرتی تمکین ہماری کریہیں کیس سہائے تمہاری مم اپکار کین تمہاری ناری برہ تم ہو دکھاری جاؤ ہم بھی سراب دیتے ہیں جیسے ناری کے برہ میں ہم دکھی ہیں تو میں بھی منصر بننا پڑے گا اور ناری کے برہ میں تم کو ہی دکھی رہنا پڑے گا بھگوان بشنو نے سراب کو سر پر رکھ لیا جیسے ہی سراب کو سر پر رکھا بھگوان نے مایا گایب کی جو راج کماری تھی وہ گایب ہو گئی لکشمی جی بھگوان بشنو بھر بچے نارد جی نے کہا یہ کیا ہے بھگوان بولے یہ ہماری مایا تھی تم نے کام کو جیتا ہے کام کو جیتنے کے کارن ابھیمان بڑھ گیا تھا تمہیں ٹھکانے لگانے کے لیے کام کا بھوگی کام کتنا خطرناک ہے یوگی تو تم ہو پر کام سے زیادہ کوئی خطرناک نہیں کام سے بچانے والے صرف رام ہیں اس لیے ہم نے یہ لیلا کی نارد جی کو بڑا برا لگا جب بڑا برا لگا راج کماری جب چلی گئی تب چنتہ میں نارد جی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں تب مونیت دی سبھی تہری چھرے لہا گئی پاہی پرنیت آگیت ہم نارد جی پرنام کرنے لگے اور بھگوان کو تیسرا سراب ملا کس کا نارد جی کا جاؤ ناری کے برہ میں تم کو دکھی ہونا پڑے گا اور بھگوان میرے پریس سروتاؤ اسی تین سراب کے کارن پہلا سراب بھگوان کو دیا تھا بھگوان کے دوار پالوں کو جائے اور بجائے کا اسی لئے بھگوان نرب نے دوسرا کارن جلندر کی پتنی برندہ کا سراب تیسرا کارن اب نارد جی نے دے دیا کہ جاؤ تمہیں پتنی کے برہ میں دکھی ہونا پڑے گا اور ہمارے نارین کتنے پیارے ہیں کہ وہ نارین سے نربننے کو تیار ہو گئے ہیں دو بردان کے کارن ہیں سب کو پتہی ہوگا منور ستروپا کو بردان دیا تھا کہ جاؤ ہم تمہارے گھر پر پتر بن کر کے آئیں گے پرتاب بھان اری مردن نام کے جو راجہ تھے بڑے دھرماتمہ برامن بھکت تھے جب ایک راکشس نے ایک برتی کی برامنوں کے بھوجن میں ماس ملا دیا برامنوں نے سراب دے دیا کہ جاؤ تم راکشس ہو جاؤ رامن بن جاؤ اور اسی سمیہ بھگوان نے آکاس مانی کی برامنوں تم نے سراب بچار کر نہیں دیا ہے تو برامنوں نے بردان دیا کہ جاؤ تم راکشس تو بنوگے پر تمہیں بچانے کے لیے تمہارا ادھار کرنے کے لیے سویم پون پربرم برماتمہ دھرتی پر آوطار ان پانچ کارنوں سے بھگوان نے آوطار لیا اسی لئے ہم نے چوپائی لی تھی اے ہاں اے ہاں جب جب ہو یہ دھرم کی ہاری پا رہی آسور آدم ابھیمان اے ہاں جب جب ہو یہ دھرم کی ہاری پا رہی آسور آدم ابھیمان اے ہاں تب تب گھری پربو بید سڑھی سڑھی آم حرین ہمیں امید 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 جب جب دھرم کی آنی دھرم بڑھتا ہے تب تب اس دھرتی پر پرماتم آفتار لے کر کے پرگٹ ہوتے ہیں انہیں پانچ کارنوں سے بھگوان رام کا آفتار ہوا آفتار کی چرچہ کو ہمیں بتانا ہے لیکن آج آفتار کرا لیں گے تو آنند نہیں آئے گا رام جی کا آفتار کل کی کتھا میں کیا جائے گا کل سب لوگ پیلے رنگ کے کپڑا پہن کر کے آنا کل کیوں کی رام جی کا آفتار ہے کل کون کون پربو کے آفتار کے لیے آنا چاہتا ہے جا رہاں اٹھاؤ بنیں گے بگڑے تیرے کام بنیں گے بگڑے تیرے کام بسالے من مندیر میں بسالے من مندیر بسالے بسالے ممن من مندیر بسالے بنیں گے بسالے بنیں گے بنیں گے بسالے من مندر میرا بسالے مندر میرا بسالے من مندر میرا بسالے من مندر میرا بسالے من مندر میرا من مندر میرا بسالے من مندر میرا تالی بجاتے باغلو موسیقی 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 سنو تمہاری حقیقت مرنے والے بیقتی کے کام میں کیا اس کی سمپتی آئی ہے بولا کیا تم نے کسی کو دھن لے جاتے ہوئے دیکھا گاڑی بنگلے یہ تم جنہا راپ جس کے لیے مر رہے جنہا راپ جس کو پانے کے لیے مر رہے وہ انت میں کام آنے بالی دونوں ہاتھ بھا کر کہیں سنو کوڑی کوڑی مایا جوڑی کیا آئی تیرے کار کوڑی کوڑی مایا جوڑی کیا آئی تیرے کار تیرا میرا کرتے کرتے تیرا میرا کرتے کرتے نکل جائیں گے پراہ تیرا میرا کرتے 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 تیرے مکرے بنے گے گا تیرے کشت مٹے گے تمام تیرے کشت مٹے گے تمام سالے مندر میرا سالے مندر میرا بولو سیتہ رام حرے بولو راجا رام حرے بولو سیتہ رام حرے بولو راجا رام حرے بولو سیتا راب حلے بولو راتا راب حلے تیرے بگیڑے بنے تیرے بگیڑے بنے تیرے بگیڑے بنے تیرے بگیڑے بنے عمال سے بگیڑے بنے ٹالی بجاتے ہیں سب لوگ جس پر ہوتی کرپا گروں کی جس پر ہوتی کرپا گروں کی ملتا اسے کو گیا ملتا اسے کو گیا ملتا اسے کو گیا ملتا اسے کو گیا جو چلتا ہے گرو بچنوں پر جو رہینا ہے گرو بچنوں پر ملتے اسے بھگوار ملتا 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 اسے بھگوار کون کون رام جی کو اپنے من میں بسانا چاہتا ہے بٹھل نات بھگوان کو کون کون بسانا چاہتا ہے مات چند کے سری ماتا کی کرپا کون کون پانا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہو بولو رام 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 بولو رام رام تیرے پکیڑے بنے کے کار تیرے پکیڑے بنے کے کار تم بھی گاؤ ہم بھی گاتے ہیں تیرے پکیڑے بنے کے کار تیرے پکیڑے بنے کے کار تیرے پکیڑے بنے کے کار بسانے من من دیل پہ تیرے پکیڑے بنے کے کار 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 موسیقی 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 سب لوگ گاتے ہو نا اس کو کان کان کس کس کو آتا ہے جنہاں تُٹھاؤ کسوا ماندھوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تُجھا نام ترے گوڑواد کسی وان باندو با تُجھا نام ترے گوڑواد کسی وان باندو با تُجھا نام ترے گوڑواد تَنو ہاتھ بھا کرکن پیچھے باالے بھی موسیقی 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 چطرپتی بھیر سنبھاجی مہراج کی آئی تولیا بھوانی کی چند کے سوری میا کی شری بشنو مہا گیارہ کنڈی مہا یگ کی مہاڑی کے پاگلوں کی نایانے والوں کی امریڈ والوں کی مد پردیس بالا گھاٹ والوں کی چھتیس گڑ راجنات گاؤں والوں کی بچے ہوئے لوگن کی بھی ناریل بھوٹے چھے اسی کے ساتھ آج کی بانی برام سب لوگ بولو جے ناریل بھوٹے چھے اب کل اور ملیں گے اچھا تم رہی گئے تھے اب بول لو بول لو بیٹا جب تھک جاؤں سو بتائیے ہمارا تو کوٹا پورا ہو گیا جائے جائے مہا دیل جائے جی رہا جائے جی رہا جائے موسیقی 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 تُجھا 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 جو نہیں آنند لے پاہ ان پغلن کی ہرے ہرے آنہ ہرے کل کتنے بجے آنا ہے ڑھڑی کے بجے تین بجانہ بیر اور دروار میں آجانہ جنہیں کتا سنن throws وہ چار بجے ساڑھے چار بجے آنا موجین ہنوان دوسمنوں کے کڑ جائیں پران بولو جائے ہنمان تم لوگوں کی بڑھ جائے سان بولو جائے تمہارے ماتا پتا کو مل جائے سممان بولو جائے اور کیا بس ہو گیا اب اتنے ہی بہت لے باقی کل سنائیں گے کسی کے ساتھ آج کی کتھا بھرام جائے زیا رام جائے ہنمان رنجن جی کے پورے پریبار کو سادھوباد کل رنجن جی ہم سے آرتی کے بات کہہ رہتے گرو جی اب بڑی ہا رہا ہمارے پتا جی کا سنکلپ پورا ہو گیا رنجن جی یہ تو ایک کتھا ہوئی ہے ابھی تم کو اور بھی تو کروانی ہے ہار ہار تم لوگ یگ کی پرکمہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے یگ سالہ کی پرکمہ کیا کرو یگ چل رہی ہے یگ کی درچن کرو یگ سالہ کی پرکمہ کیا کرو تینکہ لگایا کرو سمائے پہ آیا کرو کل کون کون نہیں آئے گا ہاں تُٹھاؤ اب ہی چلی جاؤ یہ ہو ماتا بھکتی ماتا بھدرکالی ماتا اچھا کل کون کون آئے گا کس بھا مجھو بھا تُچہ ہمارس میں بھولو کس بھا ہر بھا بھولے بھاگشتو ردھام سرکار کی پوچھ جگردے بھگوان سنیاسی بابا کی ہم سبھی نے آج دوتی دیوز کی کتھا سری رام کتھا جنم سلی کے جنن پور تک ہم آپ سبھی سمان کر رہے ہیں ہم آپ سبھی آج کی منگل میں بابا نارتی میں پرویس کریں گے ہم آمتد کرتے ہیں موکھ جمان پریبار میا کرن ربی سنکر ڈومنے جی ان کے ہی پتر سری رنجن ربی سنکر ڈومنے جی ایوام سب پریبار سہیت آپ بابا منج پر بدھاریں ایوام آج آئی ہوئی اتھیتی جو منج کے پاس ہیں ان کو بھی بابا نارتی میں پرویس کے لئے سندھ بھگوان بھی ہمارے مدھ میں آج براجمان ہے سندھ بھگوان کے چرنوں میں پڑا مکرتو ہے آگ رہے ہیں کہ آپ بھی پابا منج پر پابا نارتی میں بدھاریں اور جو وقت ایک بار یجمان اور اتھیتی پابا منج پر گروہ دے بھگوان سے آسیباد لے چکے ہیں جو فٹکی ڈال کر جو پہن چکے ہیں آسیباد لے چکے ہیں پناہ روز ہی فٹکی پہن کرانا ہے اور دوبارہ آسیباد نہیں لینا ہے جیسے کہ اور لوگوں کو بھی آسیباد ملے موقع ملے اور کل گروہ دے بھگوان کا آدیس ہوا ہے کہ ادھیاتمک سمادھان کے ساتھ ساتھ آپ سبھی سے پرشنو تری بھی ہوگی اور باغشت اور بالا جی سرکار کی کرپا بھی ہوگی باغشت اور بالا جی سرکار کے دب دروار سے آپ کی سمسطہ کا بھی سمادھان ہوگا تو کل آپ سبھی تین بجے یہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد کل کی قطعہ پانچ بجے سبتارم ہوگی آئے چلتے ہیں منگل میں باہوان آرتی میں جشی ڈاؤ اوہم جوالا مالنے نمہ رتنے سوری نمہ سوروپ چار آردھے گند اکشت پس پانے سمر پیامی ہری ہیو میں چندرے مامنے سو جا تک جسو ہو سورجو اجائیتا سروتا دعوائے سپران سمکھا دگنی رجائیتا میرا جارام تری آردھے گاؤ میرا جارام تری آردھے گاؤ مارتی گاؤں پیارے آکھ کو مناؤ مارتی گاؤں پیارے آکھ کو مناؤ میرا جارام تری آردھے گاؤ میرا جارام تری آردھے گاؤ مارتی گاؤں پیارے آردھے گاؤ مارتی گاؤں پیارے آکھ کو مناؤ مارتی گاؤں پیارے آکھ کو مناؤ موسیقی 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 دھام کی یاترہ کے لیے آپ کاریالے میں سمپر کر سکتے ہیں یا پھر PV سکین پر آ رہے ہیں کاریالے کے نمبر پر بھی آپ سمپر کر سکتے ہیں تو ہم آپ سبھی جو بھکت رامیشرم گئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہم آپ سبھی گرودے بھڗوان کے ساتھ پانچ دن تک بدرینات دھام میں رہیں گے اور گرودے بھڗوان کے مخاربین سے تین دن تک ہم آپ سبھی بدرینات دھام میں کثا سمن کریں گے اور گردے بھگوان کا آسیوات پراب کریں گے بدنینات دھام کا بھی ہم آپ سبھی آسیوات پراب کریں گے تو کل آپ سبھی پناہ پناہ رہیے تین بجے بولے بھاگیشتر دھام سرکار کی پوچھ گردے بھگوان سنیاسی بابا کی ججے سری رام سیتہ رام سری سیتہ رام آپ سبھی سے آگر نبیزنے کیا آپ سبھی اتیسی رہے man analysis سے پرستان کریں جو بھی آسیوات دکھیں آپ سب سے نبیزنیں کہ سبھی من Arthur پرستان کریں کوئی بھی disproportion جب ab seeds سب سے اتیسی کدھار heap بھگوان کا آدیس ہوا ہے ٹھیک تین بجے آپ کو پڑھار جائیں شریف کر آم موسیقی 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 اُترے بھی آج مونے کی سماری اُترے بھی آج مونے کی سماری تیری کوئی ساجم ناوری تیری کوئی ساجم ناوری تیری کوئی ساجم ناوری تیری کوئی ساجم ناوری اُترے بھی آج مونے کی سماری تیری کوئی ساجم ناوری 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 موسیقی